الحمدللہ وکفاء والصلاة والسلام على عباده اللذین استفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئیک يؤمنون به ومن یکفر به فولئیک هم الخاسرون یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم وانی فضلتكم على العالمین واتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیعا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون وَإِذْ اِبْتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ وَحْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا وَاعِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ تَحْحِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ أَنْ تَحْحِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَوْمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَغُّهُ إِلَى عَزَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّبْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق الله العظیب لَبِّ شَرْحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِزْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَا وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْمُتَقَبِّلِينَ آمین یا رب العالمین ہمارا آج کا درس اس اعتبار سے اپنی جگہ ذرا مختلف نوعیت کا ہے کہ ہم نے جو سورہ بقرہ کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے اس کا نصف اول جو پہلے اٹھارہ رکموں پر مشتمل ہے اس کے بھی پھر ہم نے تین چھوٹے حصے قرار دیئے پہلے چار رکو تبھی دی اس کے بعد سوہ دس رکو سمجھئے جس میں خطاب سابق قومت مسلمہ سے پھر چار رکو تقریبا تحویلی لیکن نسل میں تو خواہش یہ تھی کہ پچھلے درس میں درمیانی حصہ جو ہے سوہ دس رکووں پر مشتمل جو سابقہ امت مسلمہ سے خطاب پر مشتمل ہے ہم اس کی تکمیل کر لیتے لیکن ابھی اس حصے کی تین آیات ہیں جس کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے بلکہ ان میں سے بھی پہلی آیت جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے پھر ہمیں ریفر بیک کرنا ہوگا مزید دو آیات کی طرف تو ہمارے آج کے درس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس درمیانی حصے کے تکمیلے پر مشتمل ہوگا پھر وہ تحویلی حصہ شروع ہو جائے گا جو ہمارے آج کے بیان کا جو مین ہے جو بلک ہے جو اس کا اصل وہ اس تحویلی حصے سے متعلق ہے درمیانی حصہ کے جس میں امت سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے خطاب ہے اس کے ذمع میں آخری تین آیات جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہوتی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے وہی ہے کہ جو اس پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں یا وہی ہے کہ جو اس پر بھی ایمان لائیں گے یہ دو ترجمے ہوں گے دو مختلف اعتبارات سے میں اس کی وضاحت بعد میں کروں گا عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے فعل مزارہ جو ہے اس میں دونوں امکانات ہیں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے سیغہ مزارہ گریمر کی روز سے دونوں ترجمے ممکن ہیں لیکن یہ دونوں کس کن دو مختلف اعتبارات سے ہیں اس کی وضاحت جیسا کہ میں نے ارس کی ابھی میں کروں گا جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے وہی ہیں جو اس پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں ایک ترجمہ وہی ہے کہ جو اس پر بھی ایمان لائیں گے یہ دوسرا ترجمہ ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور جو اس کا کفر کرتا ہے اور کفر کے بھی دو مفہوم ناشکری اور انکار پہلا ترجمہ ہوگا تو اس کے حوالے سے ناشکری دوسرا ترجمہ ہوگا تو اس کے حوالے سے انکار وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ جو اس کا کفر کرتا ہے جو ناشکری کرتا ہے جو اس کا انکار کرتا ہے فَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو وہی لوگ ہیں کہ جو خسارے میں رہنے والے ہیں ہلاکت اور بربادی میں پڑھنے والے ہیں اب اصل میں اس آیت کو اگر ہم ایک آئیسولیٹڈ آیت کی حیثیت سے علیدہ سیاق و سباق سے علیدہ کر کے جیسے کہ اس کے اپنے الفاظ ہیں بارہا یہ بات جو ہے ہمارے ہاں زیرے بحث آ چکی ہے کہ قرآن حکیم میں ہر آیت کا اپنی جگہ پر ایک مفہوم اپنی جگہ پر اس کا ایک مدلول ہے کونوٹیشن ہے لیکن سیاق و سباق سے ربط کلام سے اس کے مفہوم میں مدلول میں اس کے معنی میں ایک نئی ڈائمنشن کا اضافہ ہوتا ہے جس کی مثال میں یہ دیتا رہا ہوں کہ ہار ہے ایک اس ہار میں جو ہیرے ہیں یا موٹی ہیں ان میں سے ہر موٹی اپنی جگہ پر ایک حسن کا مرقع ہے مجسمہ ہے لیکن ہار میں جو ترتیب ہوئی ہے جس ترتیب سے انہیں پرویا گیا ہے اب اس سے ان موٹیوں کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے تو یہی معاملہ ہے کہ ہر آیت اپنے جگہ پر علم حکمت معنی ہدایت اس کا ایک بہت بڑا ہیرہ ہے بہت بڑا موٹی ہے تو اسے اپنی جگہ رکھ کر بھی دیکھئے پھر یہ کہ جس طریقے سے اسے اس ہار کی دوری میں پرویا گیا ہے سیاق و سباق جو ہے اس کے حوالے سے کس مضمون کے سلسلے میں یہ آیت وارد ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے غور کریں تو یہ آیت خاص طور پر ایک نمائی مثال کی حصت رکھتی ہے ان دونوں اعتبارات میں جو کچھ ایک اضافہ ہوتا ہے معنی کا یا کچھ فرق و تفاوت پیدا ہوتا ہے اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ جو یہ کیفیت کے حامل ہے جن کے اندر یہ کیفیت ہے جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وہی حقیقت میں اس پر ایمان رکھتے ہیں جو نہیں کرتے گویا کہ چاہے زبان سے دعویٰ کریں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اگر ہم نے کتاب انہیں دی ہے وہ اس کتاب کو مانتے ہیں کہ وہ ہماری کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے کتاب ہدایت ہے تو کیسے ممکن ہے کہ عدمِ التفات ہو بے اعتنائی ہو اسے پڑھنے کی طرف طبیعت مائل نہ ہو اس پر غور و فکر کرنے کے لیے طبیعت میں آمادگی نہ ہو کیسے ممکن ہے impossible نہ ممکن تو ایک ہے دعوی دعوی ایمان ایک ہے حقیقتِ ایمان دعوی ایمان اپنی دقا پر ہے حقیقتاً وہی شخص مومن ہے کہ جو کتابِ الٰہی کا حقِ تلاوت ادا کرتا یہاں یہ بھی نوٹ کیجئے کہ تلاوت بھی عجیب یہ آیت ہے اصل میں کہ ہر اعتبار سے آپ دیکھئے دو دو معنی ہے لفظِ تلاوت بھی زو معنیین ہے دو معنی ہے اس کے ایک اس کا ایک اسطلاحی مفہوم تلاوت پڑھنا تلایتلو پڑھنا لیکن اس کا جو اصل لغوی مفہوم ہے وہ ہے پیروی کرنا پیچھے پیچھے چلنا فالو کرنا جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں دو جگہ پر یہ مفہوم جو ہے اگرچہ قرآنِ مجید میں اکثر ہو بہتر تو یہ لفظ آیا ہے تلاوت پڑھنے کے معنی میں اور خاص طور پر جو صحفِ سماویاں ہیں جو اللہ کی کتابیں ہیں ان کے پڑھنے کے لئے لفظِ تلاوت آتا ہے ورنہ عام کسی اور دوسری شہ کے پڑھنے کے لئے تلاوت کا لفظ نہیں آتا وہ قرآت ہے قرآ یقرآ وہ پڑھنے کی بات ہے کسی بھی شہ کو پڑھا جا رہا ہے تلاوت کا لفظ جو ہے خاص ہے اسطلاح کے طور پر آسمانی کتابیں کتابِ ہدایت اللہ کی کتاب کو پڑھنا اس کے لئے قرآت سے ذرا علیدہ ایک لفظ استعمال اسی لئے کیا گیا ہے کہ تلایت لو کا مفہوم ہے پیچھے چلنا فالو کرنا قسم ہے سورج کی اور اس کی تمازت کی یا اس کی روشنی کی اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے جب سورج غروب ہو رہا ہے جب اس کی روشنی ماند پڑھ رہی ہے تو اب چاند جو ہے نمدار ہو رہا ہے اب وہ نمائع ہو رہا ہے اب وہ نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے گویا کہ وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے اسی طرح سورہ حود کی آیت نمبر سترہ ہے اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَتْ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُمْ مِنْهُ تو بھلا وہ شخص جو پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے ایک بینا پر ہے اس کی فطرت سلیم ہے عقل سلیم ہے عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں وہ ان حقائق تک پہنچ گیا ہے حقیقت ایمان تک پہنچ چکا ہے حقائق ایمانیہ تک اس کی رسائی ہو چکی ہے جس کی سب سے بڑی مثال قرآن مجید میں اور جمعار منتخب نساب میں بھی ہے وہ حضرت لقمان ہے وہ نبی نہیں تھے وہی کے ذریعے سے وہ ہدایت انہیں نہیں پہنچی تھی لیکن چونکہ وَلَقَدَا تَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِلنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ الحمید وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَّ شِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اللہ کی معارفت توحید خداوندی وہاں تک جو رسائی ہوئی ہے حضرت لقمان کی وہ اپنی اقلر فطرت کی رہنمائی میں گویا کہ وہ خود اپنی فطرت کے بینا کی بنیاد پر وہ ہدایت پر آیا ہے اب اگر ایسا کوئی شخص ہے اور ظاہر باتیں انبیاء تمام ایسے ہی لوگ ہوتے تھے سلیم الفطرت لوگ سلیم العقل لوگ جن کو اللہ تعالی منتخب کرتا تھا اب وحی بھی آگئی ان کے پاس اس وحی میں اور توسیق کر دی ان حقائق کی جن حقائق تک وہ اپنے عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں پہنچ چکے تھے گویا کہ اب نور نورن علی نور ہے یہ ایمان کے وہ دو حصے نورن علی نور جو ہمارے اس منتخب نساب میں سورہ نور کے پانچوے رکو میں الفاظ آئے ہیں اللہ نور سماوات والارد اور اسی میں نورن علی نور ایک نور فطرت ہے ایک نور وحی ہے جب دولوں جمع ہو گئے نورن علی نور اب ایمان کی تکمیل ہو گئے یہاں بھی ایک اس کی شہادت دینے والی وحی جو آئی ہے اس کے پر وہ شہادت دے رہی ہے کہ ہاں تمہاری عقل سلیم اور تمہاری فطرت سلیم آنے جہاں تک تمہیں پہنچایا یہ حق ہے یہ صحیح ہے یہی بات ہے حقائق یہی ہیں اس حوالے سے اس نبوت کے نور نبوت کو کہیے نور ایمان کو اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تو یہ دو مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں جس میں تلا یطلو کا لفظ آیا پیروی کرنا پیچھے آنا تو در حقیقت اللہ کی کتاب کی تلاوت کا مفہوم کیا ہے اور ویسے بھی میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب آدمی پڑھتا ہے تو فالو کرتا ہے ٹیکسٹ کو بساوقات تو پڑھنے والے کی انگلی ساتھ ساتھ چل نہیں ہوتی ایک تو بہت ماہر ہے پڑھنے والے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جو اتنے ماہر نہیں ہوتے تو نگاہ ادھر ادھر نہ ہٹ پائے وہ چونکہ ترجمہ تو جانتے نہیں کہ اس کے حوالے سے ان کا ربط صحیح قائم رہے لہٰذا وہ اپنی انگلی ساتھ ساتھ پھیڑتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگلی اوپر والی سطر کی بجائے نیچے والی سطر سے پڑھنا شروع کر دیں ظاہر بات ہے معنی اجاروں کو معلوم نہیں ہے تو اس کا تو امکان موجود ہے تو وہ انگلی بھی ساتھ پھیڑتے ہیں ساتھ ساتھ تو گویا کہ فالو کر رہے ہیں ٹیکسٹ کو اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں تو اس اعتبار سے تلاوت کا عرف عام میں جو حق ہے وہ بھی سامنے آئے گا تلاوت کی جا رہی ہو تو اس کے حروف کی صحیح مخارج کے ساتھ ادائیگی ہو رہی ہو تجوید کے کم سے کم بنیادی اصول تو آدمی کو معلوم ہو اس میں گڑبٹ تو نہ کر رہا ہو ذرا سے فرق سے زیر اور زبر سے معنی کا انقلاب آ جاتا ہے عربی زبان میں مذکر کا مونس مونس کا مذکر بن جاتا ہے کہاں یعنی ایک سیغہ جو ہے فعلنا یہ گویا کہ جمع مونس جمع مونس غائب کا سیغہ ہے اور فعلنا ذرا سا کھینچ دیا تو یہ گویا کہ جمع متکلم کا سیغہ ہو گیا زمین و آسمان کا فرق واقع ہو رہا ہے اور جن لوگوں نے واقعیت نہیں سیکھا ہے قرآن پڑھنا وہ غلطیاں کرتے ہیں اور بڑی فاش غلطیاں کرتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ تجوید کے ساتھ اسے ادا کیا جائے اس کے رموض و عقاف جو ہے ان کی بنیادی معلومات ہوں کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے کہاں وصل ہے کہاں فصل ہے یہ بھی معلوم ہو پھر قرآن مجید کی تلاوت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اسے اپنے معمولات میں شامل کیا جائے وہ گویا کہ انسان کی روح کی غزہ ہے اگر جسم کو غزہ آپ دن میں تین دفعہ فراہم کر رہے ہیں تو کم سے کم ایک دفعہ تو پورے چوبیس گھنٹوں میں اس روح کی غزہ کا بھی اعتمام کیجئے یا آپ کے معمولات میں شامل ہو اس کی ایک منزل انسان اپنے لئے معین کر چکا ہو کہ اتنا حصہ تو مجھے ہر روح پڑھنا ہی ہے جس میں کہ جو بلند ترین مقام ہے وہ یہ ہے جو اکثر صحابہ کا معمول تھا کہ ایک منزل روزانہ پڑھ کر ہر ہفتے قرآن مجید ختم کیا جائے اس کے بعد جب زمانہ ذرا آیا ہے بات کا کہ جس میں وہ جوش اور وہ جذبہ نہیں رہا تو پھر یہ تیس پاروں میں تخصیم کیا گیا قرآن کو کہ کم سے کم ایک پارہ تو روزانہ پڑھ کر ایک مہینے میں تو انسان ایک مسلمان جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی تکمیل کر لے پھر یہ کہ اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ یاد کیا جائے یہ سارے وہ حقوق ہیں جو میں نے جو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی میرا کتاب چاہے جو ہماری بنیاد کی حیثیت لگتا ہے سن 68 کی میری تقریر ہے یہ ساری چیزیں تفصیل سے بیان کی ہیں کہ حق تلاوت جو ہے وہ بائی معنی کہ انسان جو ہے اس کو پڑھے تجوید سے پڑھے صحیح طریقے سے پڑھے اس کو معمولات میں شامل کرے اس کا مستقل نظام ہو پھر یہ کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اور اللہ تعالیٰ اس سے آگے اس کے فہم کی توفیق دے غور و فکر کرتے ہوئے پڑھے لیکن اسی میں شامل ہو جائے گا دوسرا مفہوم بھی پڑھ رہا ہے اور پیروی نہیں کر رہا عمل نہیں کر رہا اس پر تو یہ پڑھنا کہا ہوا تلاوت کا دوسرا مفہوم بھی یہ کہ اس کی پیچھے چلیئے اسے فالو کیجئے اسے اپنا امام بنائی ختم قرآن پر جو دعا مانگتے ہیں اے اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے ہمارے لئے نور بنا دے ہمارے لئے ہدایت بنا دے ہمارے لئے رحمت بنا دے تو پہلا لفظ امام ہے جس کے پیچھے چلا جاتا ہے قرآن کو امام ہمارے لئے بنا دے تو اللہ تو تب ہی بناے گا جب آپ اسے اپنے امام کی حصیت سے قبول کریں اور اختیار کریں پھر اللہ کی توفیق بھی شامل حال ہوگی اور آپ واقعی اس کی پیروی کر سکیں گے تو یہ سارا مفہوم شامل ہو گیا تو گویا کہ جامع ترین لفظ ہے یہ وہ لوگ جنہیں ہم کتاب دیتے ہیں اور وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں اس کی تلاوت کا اب فرمایا صرف وہ لوگ ہیں جو اس کا ایمان رکھتے ہیں حقیقتا باقی اگر مدعی ایمان بھی ہیں میں نے شاید وہ حدیث نقل کیا اس کتابچے میں کہ کتنے ہی قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں جیسے جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن ان پر لانت کر رہا ہوتا وہ بظاہر بڑا ثواب کا کام کر رہا ہے قرآن لانت کر رہا ہوتا اس لیے کہ سود کی آیت پڑھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ والی آیت میں پڑھی ہے اور خود سودی دھندہ کر رہا ہے سودی کاروبار کر رہا ہے تو قرآن لانت نہیں کرے گا اس وقت تو کوئی بہت سے قرآن کے پڑھنے والے جنہیں اس لانت ملامت کے سوا قرآن کے پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا وہ تو یہ کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو جہاں اس کے پڑھنے کے وہ حقوق ہیں بنیادی اور ابتدائی حقوق وہاں قرآن کا پڑھنا تو اصل میں وہ ہے کہ پھر جس کی پیروی کی جا رہی ہو جس کے مطابق عمل کیا جا رہا ہو جبکہ اس کو واقعیتاً امام بنا لیا ہو جبکہ انسان اس کے پیشے پیشے چل رہا ہو صرف املی پیشے نہ چل رہی ہو پورا وجود چل رہا ہو پوری اس کی شخصیت کا روح خدر ہی ہو وہ واقعیتاً اس کی پیروی کر رہا ہو وہی لوگ ہیں جو اس پر امان لانے والے ہیں یہ گویا کہ وہی بات ہو گئی جو اس حدیث میں جو اس کتاب میں میں نے کوٹ کی ہے اس کا حوالہ وہاں سے دیکھ لیجئے گا کہ حضور نے فرمایا مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جس نے اس کی حرام کردہ اشیاء کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا لاکھ دعویٰ کرے کہ میرا قرآن پر ایمان ہے چاہے حافظ قرآن ہو حافظ قرآن کا چاہے مفسر قرآن اگر قرآن ایک شخص کو حرام قرار دیتا ہے اور وہ اس میں ملوث ہے اسے اپنے لیے حلال کیے بیٹھا ہے تو اس کا قرآن پر کوئی ایمان مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ وہ گویا کہ منفی اسلوب ہے اسی بات کا اُلَاٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِ یہ ہے وہ لوگ جو واقعیتاً اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اگر دعویٰ ایمان کرے تو سچے ہیں وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ اب یہاں یکفر انکار کی معنی میں نہیں آئے گا اس مفہوم میں بلکہ کفر جو ہے وہ شکر کے مقابلے میں ہے وہی آیت جو ہم ابھی سورہ لقمان کی پڑھ رہے تھے وَلَقَدْ عَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِقْمَةَ عَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِلْنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَلِيُّ الْحَمِيدِ شکر بمقابلہ کفر کفر بمقابلہ شکر لَا اِنْ شَكَرْتُمْ لَا عزِدَنَّكُمْ وَلَا اِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَا شْرِی دیکھو اگر تم شکر کرو گے میں اور دوں گا اور نوازوں گا میری نعمتوں کے اندر اور اضافہ ہوگا اور اگر تم نے کفران نعمت کیا ناشکری کی تو میرا عذاب میں بڑا سخت تو یہاں پر گویا کہ وہ لوگ ناشکری کر رہے ہیں اللہ کی کتاب مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے پھر ناشکری کر رہے ہیں نہ اسے پڑھتے ہیں نہ اس پر غور کرتے ہیں نہ اسے سمجھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں نہ اس کو انہوں نے اپنا امام بنایا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُلَا عَيْكَهُمُ الْخَاسِرُونَ تو ان کے ہاتھ پر لے کچھ نہیں پڑھنا اس دعویٰ ایمان سے اور اس خالی خولی تلاوت سے کچھ نہیں ان کے ہاتھ آنے والا وہ خسارے ہی میں رہنے والے ہیں اور خسارے کا لفظ بارہا میں نے ارز کیا ہے وہ جو سورة العصر پر میرا کتاب چاہے اس میں لفظ خسارہ پر بحث ہے کہ قرآن مجید میں کامیابی کے لیے تو بہت سے مختلف الفاظ آتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اب یہ مختلف الفاظ آتے چلے جائیں گے فائزون راشدون مفلحون لیکن یہ کہ اس کے برقس کے لیے سب سے جامع لفظ جو ہے وہ خسارہ وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرُ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ خَسِرَ الدُنیا وَالْآخِرَةَ ان تمام کے رشد اور ہدایت اور سعادت ان سب کے اور فوض و فلاح ان سب کے مقابلے میں لفظے کی آتا ہے خاصرون اُلَا عَيْكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَمَنْ يَغْفُرْ بِهِ فَأُلَا عَيْكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہ مفہوم تو ہوا اس اعتبار سے کہ آپ نے سیاق و سباق پر ابھی کوئی غور نہیں کیا اس آیت ہی کے الفاظ کو سامنے رکھا ہے اسی کا ایک حق ادا کیا ہے اس کے مفہوم کو سمجھا اب سیاق و سباق کیا ہے سیاق و سباق میں دیکھئے کہ اس سے متصرا قبل آیت ہے وَلَنْ تَرْضَعَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَا حَتَّى تَتَّبِعَ مِنْ لَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَنِ اتَّبَعْ قَهْوَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا دَصِيقُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز راضی نہیں ہوگے آپ سے نہ یہ یہودی اور نہ یہ نصرانی جب تک کہ آپ خود ان کی پیروی نہ کریں ان کی ملت کو اختیار نہ کریں یعنی آپ کی توقعات اپنی جگہ کہ یہ لوگ بہرحال مشرقین عرب کے مقابلے میں یہ توحید کے مدعی ہیں مت پرست نہیں ہیں یہ بہرحال کتاب ان کے پاس ہے تورات کے ماننے والے ہیں اور نصارہ تو مزید انجیل کے ماننے والے ہیں سہکڑوں نبیوں کو ماننے والے ہیں آخر حضرت نور کے ماننے والے یہ سب ہیں ابراہیم کے ماننے والے سب ہیں ابراہیم کی نسل میں جو انبیاء آئے ہیں ان سب کو مانتے ہیں نصارہ نے تو حضرت مسیح کو بھی مانا ہے وہ تو حضور کے سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے ماننے والے ہیں صرف یہود کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مسیح کو نہیں مانا تو جب اتنی پاتیں موجود ہیں تو یہ تو بڑی جلدی قبول کریں گے اسلام کو قرآن مجید ان کی ان تمام باتوں کی تاہید کر رہا ہے قرآن مجید اور خود میں در حقیقت ان کی پیشنگوئیوں کو مصداق بن کر ہم آئے ہیں یہ قرآن بھی مصداق بن کر آیا ہے ان پیشنگوئیوں کا جو تورا تنجیل میں ہیں اور خود میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان پیشنگوئیوں کا مصداق بن کر آیا ہوں کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک رسول برپا کروں گا حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے ان بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا پھر وہ لوگوں تک میری بات پہنچائے گا اس کا مصداق سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی نہیں ہو سکتی تو ان کو توقع تھی کہ یہ لوگ تو ایمان لائیں گے انہیں لانا چاہیے ہر باقول آدمی کی توقع ہوگی لیکن نہیں ہے نبی یہ ہرگز ماننے والے نہیں ہیں ان کی اپنی صدارتیں ہیں چودراہتیں ہیں سیادتیں ہیں قیادتیں ہیں ان کا ایک نظام ہے چودراہتوں کو کون چھوڑنے کو تیار ہوگا آپ پر ایمان لانے کے معنی تو یہ ہے کہ ان کی چودراہتیں ختم ان کی مسندیں ختم اب تو خود وہ آپ سے فتوہ لیں گے آپ سے پوچھیں گے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ گویا کہ اب سائل کے درجے میں آ جائیں گے آپ کو ماننے کے بعد قرآن کو ماننے کے بعد کہاں یہ کہ وہ مفتی ہے وہ تو فیصلے کرنے والے ہیں شریعت کے اصل ٹھیکے دار وہ ہیں کتاب کے اصل جو ہیں حوالدار وہ ہیں اس اعتبار سے لَن تَرْضَعَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَةَ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ بِاللَّتَهُمْ اور یہ جو فرمایا کہ اگر آپ کے پاس جو یہ ہدایت آگئی ہے قرآن کی شکل میں اگر اس کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی آپ کو بچانے والا اور کوئی آپ کا حمایت ہی نہیں ہوگا بہت سخت الفاظ ہے اور میں بتا چکا ہوں اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ سورہ بنی اسرائیل میں آ چکے ہیں وَإِنْ قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِيَ عَوْحَيْنَا إِلَيْكُ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةَ وَإِذَنْ لَتَّخَذُوكَ خَلِيلَةَ وَلَوْلَا اَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْنَ قَلِيلَةَ وَإِذَنْ لَا ذَقْنَاكَ ذِعْفَ الْحَيَاتِ وَذِعْفَ الْمَمَاتِ سُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَسِيرًا یہ تو تلے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو بچھلا دیں منحرف کر دیں اس چیز کی طرف سے کہ جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ آپ خود اپنے جیسے اپنے مند سے کچھ گھڑ کر ہماری طرح منصوب کر دیں اور اگر ایسا کر دیں گے گھڑا ختم لڑائی ختم پھر یہ آپ کے ساتھ دوستی ہوگی آپ کو خلیل بنائیں گے اپنا اپنے آنکھوں پہ بیٹھائیں گے اپنا سرتاج بنا لیں گے سب کچھ کر لیں گے اور اے نبی اگر ہم ہی نے آپ کے پائے مبارک کو پوری طرح جمائے نہ رکھا ہوتا تو کوئی عجب نہیں کہ بربنائے طبِ بشری آپ ان کے دباؤ کی وجہ سے کہیں کچھ تھوڑا بہت ان کی طرح مائل ہوئی جاتے اور اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو آپ کو دوھری صدا ملتی دنیا کی اور دوھری آخرت اور کوئی آپ کو بچانے والا نہ ہوتا اللہ کی پکڑ سے بڑے سخت انفاظ سوال یہ کہ یہ بات کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی بربنائے طبِ بشری اس بات کا امکان ہے کہ دعی جو ہے وہ کچھ کم پرومائز پر آمادہ ہو جائے حالات ایسے ہوتے ہیں دباؤ اتنا شدید ہو جاتا ہے وہ تو یہ کہ نبی کا معاملہ یہ کہ اللہ سہارا دیتا ہے اللہ تعالی بچاتا ہے ورنہ یہ کہ کسی غیر نبی کے لیے تو یوں سمجھئے کہ بہت ہی قرین قیاس ہے لیکن نبی کی طرف بھی یا یہ کہ کوئی نبی کے جو پیروکار ہیں جو ان کے ساتھی ان میں سے کسی کے دل میں خیال آ جائے کچھ کیجئے حالات تو بڑے خراب ہو گئے ہیں کسی طریقے سے آخر یہ لوگ پہ 70 فیصد ماننے کو تیار ہے 80 فیصد ماننے کو تیار ہے تو کچھ نہ کچھ معاملہ کچھ نہ کچھ لے دے کر کچھ کمپرومائز کر لیا جائے تو اس کا راستہ روکنے کی ضرورت پیش آئی اور اس سے پچھلی آیت کی طرف ہم جا رہے ہیں ریٹروسپیکٹر اُد بیسے کی طرف فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ بَشِیرًا وَنَزِیرًا وَلَا تُسَلُواْنَ اَصْحَابِ الْجَحِيمِ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو صرف بشیر اور نظیر بنا کر بھیجا ہے آپ ان کے اوپر آپ داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہے آپ سے نہیں یہ بات پوچھی جائے گی کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے جو ایمان لائے جیسے کہ سورہ کحف میں فرمایا قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَعَفَ الْيُومِنْ وَمَنْ شَعَفَ الْيَكْفُرَ کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو میں نے پیش کر دیا اب جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کریں بات ختم ہے میرا کام جو تھا میں نے ادا کر دیا وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے جو حق آیا تھا میں نے پہنچا دی وَمَا عَلَى رَسُولِنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ہمارے رسول پر سوائے ساتھ ساتھ پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں اگر کوئی شخص کوئی دائی حق یہ سمجھ لے کہ نہیں اس سے آگے بڑھ کر اس بات کو پورا کرنا بالفعل یہ میرا فرض ہے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں بائی حق اور بائی کروک جو ہے کسی نہ کسی ذریعے سے کچھ نہ کچھ لے دے کر وہ مسالحت کی طرف حمادہ ہوتا ہے اس کا صد باب کیا گیا اب جو یہ ہے پس منظر اس میں در حقیقت اس کا مفہوم اکثر مفسرین نے جو لیا ہے اس سیاق و سماق کی وجہ سے وہ کیا ہے کہ یہاں اصل میں مراد یہود ہیں یا نصارہ ہیں جو صاحب کتاب ہیں اہل کتاب ہیں اَلَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ان اہلِ کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے تھے یقیناً کہ جو کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے تھے اور یہ قرآن مجید میں یہ حکمت تمریر جو ہے کسرت کے ساتھ استعمال ہوئی ہے دیکھئے آپ کا کسی سے بحث بباہسہ چل رہا ہے پرسن ٹو پرسن انڈیویجول ٹو انڈیویجول اس میں بھی یہ ہے کہ کسی وقت اس نے ایک بات کہی جو صحیح ہے اور آپ نے فعل کہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے میں تسلیم کرتا ہوں بڑی باقول بات ہے یہ ہے وہ رویہ کے جس سے خود اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی کہ یہ میرا مخاطب جو ہے یہ کوئی زدی آدمی نہیں ہے ہٹ دھرم نہیں ہے یہ انصاف پسند آدمی ہے اس نے میری اس بات کو تسلیم کیا تو اس سے یہ ہے کہ جو آپ کی ڈائلاغ ہے وہ لتیجہ خیز ہو سکتی ہے اگر آپ اس کی وہ بات بھی نہیں مانے گئے میں نے اگر اس کی یہ بات مان لی تو اس سے آگے وہ یہ کہہ دے گا اور پھر یہ کہ میں تو پھر ہار گیا وہ جیت گیا اگر اس طرح کی کوئی ہٹ دھرمی آگئی کوئی اپنے اندر جو ہے وہ اس طرح کا عجب آگیا تو اگر حقیقت آپ خود اپنے پاپا کلھاڑی بار رہے وہ انسان بھی محسوس کر لیتا یہ زدنم زدنہ میں ہے یہ بات جو ہے یہ حق کا جویا نہیں ہے حق کا متلاشی نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنے مخاطم کو یہ باور کرا دے کہ یہ شخص انصاف پسند ہے حق کو تسلیم کرتا ہے تب ہی تو وہ پھر آپ کی بات کے اوپر بھی ہمدردی کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ کھلے ذہن کے ساتھ غور کرے گا اسی طرح جب کہیں گروپ سے گروپ کا معاملہ ہو رہا ہے تو اب ظاہر بات ہے برے سے بری کسی جماعت یا قوم میں یا ملت کے اندر بھی کچھ تو اچھائیاں ہوتی ہیں نا ان کی اچھائیوں کے پہلو کو نمائع کیجئے بیان کیجئے تاکہ اس گروہ میں اس جماعت کے اندر یہ احساس ہو ہماری مخالفت ہی کے اوپر اس نے قبر نہیں کسی ہوئی ہمارے اندر اگر کوئی خیر کا پہلو ہے تو ہوئی تشلیم کرتا یہی وجہ قرآن مجید میں سورہ آل عبران میں آپ دیکھیں لے سو سوا یہ تمام اہل کتاب برابر نہیں ہے ان میں وہ بھی ہے امت قائمت آنا لیل ایسے لوگ بھی ہیں راتوں کو کھڑے رہتے ہیں اللہ کے حضور میں اسی طریقے سے فرمایا کہ ان میں وہ لوگ بھی ہیں ایسے لوگ بھی ہیں امانت دار کہ دھیروں سونا بھی ان کے پاس امانت رکھوا دو گئے وہ واپس کر دیں گے وہ بددیانتی نہیں کریں گے خیالت نہیں کریں گے لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ایک دینار بھی کہیں ان کے پاس رکھوا دیا تو وہ ہرگز واپس نہیں کریں گے اللہ یہ کہ سر پر سوار ہو کر وصول کر لو یہ بات تو دوسری ہے وہ تو طاقت سے تم نے واپس لیا ہے ورنہ یہ کہ وہ اپنے اپنے بس پڑھتے وہ ایک دینار کو بھی اندر بھی خیالت کریں گے اسے بھی واپس کرنے کو تیار نہیں تو جو جہاں خیر ہے اس خیر کو بھی تسلیم کرو جو شر ہے اس کو بھی بیان کرو اگر آپ ان کے خیر کو مانیں گے تب وہ اپنے شر کے اوپر بھی غور کرنے کو تیار ہوں گے کہ ہمارے دامن پر یہ دھبے ہیں واقعتاً اس لیے کہ جو ہماری اندر خیر ہے وہ تو یہ مان رہے ہیں اسے تسلیم کر رہے ہیں کوئی ہول سیل ریجیکشن نہیں ہے ہول سیل کنڈمنیشن ہو رہی ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر فریق سانی کے اندر بھی ایک زد پیدا ہو جائے گی ہٹ درمی پیدا ہو جائے گی اور اس کے اندر جو ہے کسی بھی بات کو قبول کرنے کے لیے اس کا دل جو ہے وہ کھلا نہیں رہے گا تو اسی حوالے سے آپ دیکھئے کہ قرآن مجید میں اہل کتاب میں جو بھی خیر کا پہلو تھا اسے بھی اوجاگر کیا گیا ہے اس میں اب ایک نکتے کا میں اضافہ کر رہا ہوں یہ اضافہ جو ہے یہ مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی صاحب یہ جو مکتب فکر ہے تفسیر کا یہ ان کا ہے اور چونکہ اسالی میں قرآن خاص موضوع تھا مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ کا اس پر ان کی کتاب بھی ہے اگرچہ کتاب کہنا اسے مناسب نہیں یا رسالہ کا یہ چھوٹی سی کتاب ہے قرآن مجید کے بعد مخصوص اسالیم ہیں ان کی پہچان حاصل ہو جائے تو وہ گویا کہ قلید کا کام دیتے ہیں بہت سے معاملات کے اندر اب قرآن مجید میں اہل کتاب کا تذکرہ دو انداز میں آتا ہے والذین اوت الکتاب اب یہ مجہول کا سیغا ہے پیسی وائس وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی اور اللذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی یہ دو مختلف اسلوب ہیں ایک ایکٹی وائس ہے ایک جو معروف کا سیغا ہے جنہیں ہم نے کتاب دی اور ایک وہ جنہیں کتاب دی گئی تھی جو کتاب دیئے گئے ان دونوں اسلوبوں میں یہ فرق بیان کیا گیا اور بڑے دل کو لگنے والی بات ہے کہ جہاں کوئی مقام مدہ ہے جہاں کوئی ان کے خیر کو نمائع کرنا ہے وہاں اللذین آتیناہم الکتاب یہ معروف کا اسلوب جو ہے وہ وہاں آتا ہے لیکن جہاں ان کی کوئی زم کا پہلو ہے قابل مضمت کوئی بات ان کی بیان کرنی ہے تو وہاں اللذین آتو الكتاب وہ لوگ کے جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کا طرز عمل یہ ہے ان کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے اللذین آتیناہم الکتاب یہ اہل کتاب کے ان حق پرست لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو ان میں خال خال جیسے وہ علامہ اقبال کا شعر ہے خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشق سہرگاہی سے جو ظالم وضو تو بارحال مسلمان قوم کتنی ہی گر گئی کتنی پستی میں چلی گئی کتنی خراب ہو گئی لیکن پھر بھی افراد تو ایسے موجود ہیں خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشق سہرگاہی سے جو ظالم وضو اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں ہیں کچھ لوگ چاہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں کوئی پروان نہیں لیکن اگر ہے تو اس کو نمائع کیجئے اب یہاں اگر اس تعویل کو لیا جائے تو یہاں یہ اہل کتاب کے ان حق پسند یا حق پرست لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالی نے کتاب دی تھی ظاہر بات ہے کہ اگر وہ حق پرست ہیں حق پسند ہیں تو قرآن کا اپنی کتاب کا تورات کا انجیل کا جس پر بھی ان کا ایمان ہے اس کا حق ادا کرتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں اب اس معنی میں آئے گا وہی لوگ ہیں جو اس پر بھی ایمان لائیں گے اب یہاں پر مستقبل کا سیغہ ہو گیا کہ نبی ان میں سے صرف وہی لوگ جو ہیں معدود چند ہیں معدوم کے درجے میں ہیں اتنے کم ہیں وہ اپنی جگہ ہے لیکن بہاران عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ علماء یہود میں سے تھے بڑے چوٹی کے علماء میں سے تھے ایمان لائے ہیں اسی تجک سے کچھ اور لوگ بھی یہود میں سے ایمان لائے چاہے وہ کوئی نمائع افراد نہیں ہیں لیکن یہ کہ عبداللہ ابن سلام تو چونکہ ان کے چوٹی کے علماء میں سے تھے رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایمان لائے جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے یعنی جو اس کے حق ادا کرنے والے ہیں جو اس کی قدر و منزلت کو پہچاننے والے ہیں اور اس کا ثبوت کیا ہے وہ اپنے اس کتاب کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو کسی مومن کو کرنا چاہیے وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے اس کی پیروی کرتے ہیں جیسے کہ پیروی کرنے کا حق ہے وہی لوگ ہوں گے جو اس پر ایمان لائیں گے وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُلَاَيْكَهُمُ الْخَاسِرُونَ اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے اب یہ بات آگئی یہاں پہ اب ترجمہ ہوگا اس کا انکار جو قرآن کو یہاں گویا کہ بہی کی ضمیر اس معنی میں اب آ رہی ہے قرآن کی طرف الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَاب وہ مرادِ کتاب سے طورات اور انجیل وہ لوگ کے جو حقیقتاً اپنی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں جو حقیقتاً اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں اُلَائِكَ اَيُمِنُونَ بِهِ وہ اس پر بھی ایمان لائیں گے اس قرآن پر بھی وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ اور جو اس کا انکار کریں گا فَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو وہ تو بہرحال پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہے وہ تو تباہی اور بربادی جو ہے اس کا مقدر بنے گی اب یہ تو سمجھ یہ آخری آیت تھی بنی اسرائیل سے خطاب کے ذمع میں اگرچہ دو آیتیں ابھی اور آ رہی ہیں لیکن یہ دو آیتیں وہی ہیں جن سے چھٹے رکو میں آغاز ہوا تھا ان میں سے پہلی آیت تو بین ہی انہی الفاظ کے ساتھ میں اسی لئے میں بریکٹ کا رنز استعمال کرتا ہوں وہاں بریکٹ شروع ہوئی تھی یہاں وہ بریکٹ بند ہو رہی ہے ویسے تو یہ ہے کہ بریکٹ ایک اس طرح بھی ہوا کرتی تھی سیدھا خط چلا آرہا ہے صرف یہ کہ اوپر کنڈے سے نظر آرہے ہیں وہ ادھر کی طرف روخ ہے یا ادھر کی طرف روخ ہے تو بڑا معمولی سا فرق بتا دیتا ہے کہ یہاں بریکٹ شروع ہونے کی نشانی ہے اور یہ بریکٹ کے ختم ہونے کی نشانی ہے وہی فرق آپ کو اس مقام پر دوسری آیت میں نظر آ جائے گا پہلی آیت بعینہ ہی وہی ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انامت علیکم اے بنی اسرائیل اے یعقوب کی اولاد اسرائیل میں آپ کو بتا چکا ہوں عیل عبرانی میں کہتے ہیں اللہ کے لئے اللہ کے لئے لفظ عیل ہے عسر بندہ عسیر عسیر کون ہے جو کہ کہیں جکڑا ہوا ہے جس کی بیترین مثال حضور نے دی کہ مومن کی مثال کیا ہے اس گھوڑے کسی ہے جو بندہ ہوا ہے مثال المومن ہے کہ مثال الفرح سے فی اخیت ہے ہی مومن کی مثال اس گھوڑے کی ہے جو گھوٹے سے بندہ ہوا ہے تو اسرائیل اللہ کے ساتھ بندہ ہوا اللہ کا غلام اس کو غلام اللہ کہیں عبداللہ کہیں اسرائیل کے لفظ دیمانی یہ ہے اور یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد اے یعقوب کی اولاد تذکروا نعمتی اللہتی انامت علیکم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انام فرمائی وہ نعمتیں جو ہے جو بار بار گنوائی گئی ہیں نعمتیں ہدایت ہیں جس طرح کے عذاب میں مبتلا تھے اس سے تمہیں آزادی دلائی گئی تھی پھر یہ کہ کس طرح کے موجزے تمہیں دکھائے گئے پھر تمہیں کتاب دی گئی سب سے بڑی نعمت کتاب ہدایت طورات تمہیں عطا کی گئی تو یہ نعمتیں جو ہیں ان کو گنوا کر وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ میں نے تمہیں تمام جہانوالوں پر فضیلت دی اگرچہ لفظی ترجمہ اس کا ہوتا ہے میں نے تمہیں تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی اس میں بھی مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے جو اس کی تعبیر کی ہے اور ایک اصول کے درجے میں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مظروف کی جمع کو لانے کے لیے ظرف کو جمع کر دیا جاتا ہے گلاسوں کا پانی مطلب یہ ہے کہ گلاس کا سارا پانی اتنے گلاس اتنے بطلب گلاس میں جتنا پانی ہے عالمین جہانوں والے یعنی جہان والے سب رحمت اللہ العالمین تمام جہان والوں کے لیے تمام جہانوں والے کے لیے ایک لفظی ترجمہ یہ ہوگا لیکن ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے نوع انسانیں کی طرف ملائکہ کی طرف تو رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے وہ لیکن وہ تو ہے تو نوع انسانی کے لیے لیکن تمام انسان اس جہان کے کل انسانوں کے لیے آپ رسول بنا کر بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پر بھی انی فضلتکم للعالمین میں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر یعنی تمام نوع انسانی پر اور یہ فضیلت یہی ہے کتاب دو ہزار برس تک تو اس مقام پر فائز رہے میں نوٹ کر کے لائے تھا لیکن مجھے یاد نہیں رہا یہ چار مقامات ایسے ہیں قرآن مجید کے جس میں یَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ کا انداز آیا ورنہ اکثر و بیشتر اکثر و بیشتر تو اہلِ کتاب پر جو ہے ترقید ہوئی ہے ان کے جو کننیم لیشن والی معاملات ہیں وہی آئے ہیں تو اُوتُ الْكِتَاب وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی لیکن یہ کہ یَعْرِفُونَهُ کَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاهُم یہ سورہ بقرہ ہی میں آگے چل کر آیت آ جائے گی وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَبُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ سورہ انعام آیت 114 وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا اُنزِلَا اِلَئِكُ سورہ راب آیت 36 تو اس طریقے سے چار مقامات پر یہ آیا ہے کہ انہیں کتاب دی گئی اور ان کے لیے ایک معاملہ جو ہے وہ پھر مدح کی بات آتی یہی مفہوم پھر امت مسلمہ کے لیے آیا ہے دو طرح کے الفاظ سے سابقہ امت کے لیے بین ہی یہی الفاظ اَنِّ فَقْضَلْتُكُمَ لَى الْعَالَمِينَ اسی سورہ مبارکہ میں اس سے پہلے چھٹے رکوع کے آغاز میں آ چکی یہی آیت جو کہ تو کوئی شوشے کا فرق میں نہیں موجودہ امت مسلمہ کے لیے كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتِ نُخْرِجَتْ لِلْنَّاسِ اب یہاں خیر امت بہترین امت تمام امتوں میں بہترین اس اعتبار سے پھر یہ گویا کہ سابقہ امت سے بھی درجہ افضل ہو جاتا ہے الفاظ کی تعبیر کا فرق ہے کہ جتنی امتیں بھی دنیا میں ہوئی ہیں ان میں خیر امت تمام امتوں میں سب سے بہتر بہترین امت وہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتِن یا یہ کہ جس کو کہا گیا ہے امتاً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا وہ تو اسی تحویلی حصے میں انہی چار رکوعوں میں آ جائے گے یہ آیت مبارکہ ستھویں رکوع میں وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا تو چونکہ ایکسٹریمز جو ہے ان کے بارے میں عام عرف عام یہ ہے کہ وہ بات اچھی نہیں ہوتی بڑا ایکسٹریمسٹ ہے تو ایکسٹریم پر چلے جانا جو ہے یہ کوئی پسندیدہ شہ نہیں ایک معتدل مزاج ہو معتدل انداز ہو تو وہ گویا کہ ایک محمود ہے بات اچھی بات ہے اس حوالے سے امتِ وَسَطًا اس معنی میں یہاں بھی اس کا ترجمہ اکثر لوگوں نے کیا بہترین امت درمیانی امت بہترین امت اگرچہ اس کے اندر گنجائش ہے کسی اور مفہوم کی بھی اور وہ میں جب اس مقام پر ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ تفصیلن گفتگو ہوگی اب اس آیت میں تھوڑا سخم دیا گیا ہے بریکٹ کو بند کرنے کے لئے اول و آخر وہی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ نَفْسٍ شَيْعَ بعین ہی انہی الفاظ سے وہ آیت شروع ہوئی آیت نمبر دو چھٹے رکو کی آیت لیکن اس کے بعد پہلے شفاعت آئی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَتٌ یہاں شفاعت کو مؤخر کیا گیا اور وَلَا يُخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ یہ عدل کو وہاں پر یعنی کوئی اس کی قفنیا جو ہے وہ اس کو مؤخر کیا گیا یہاں پر عدل کو پہلے لے آئے اور یکملوں کا لفظ شفاعت کے ساتھ تھا یہاں عدل کے ساتھ لگا دیا اور شفاعت کے ساتھ آیا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَتٌ چیزیں وہی چار ہیں درو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسرے انسان کے کچھ کام نہ آسکے گی نہ کوئی شفاعت اسے کوئی فائدہ پہنچا سکے گی نہ اس سے کوئی فدیہ یا معافضہ قبول کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نہ ان کی کسی طرف سے کوئی مدد ہو سکے گی تو چار چیزیں جوں کی تُو ہیں اور اول و آخر جوں کی تُو جیسے کہ وہاں ہیں وَتْنَقُوِيَا اُمَن لَا تَجْزِي نَفْسُنَا نَفْسٍ شَيَعَ یہی ہے کہ اس آیت میں ہے چھٹے رقوں کی دوسری آیت اور آخر میں وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اسی پر وہ آیت ختم ہوتی درمیان میں صرف یہ کیا ہے شفاعت کا ذکر وہاں ہے وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا شَفَعَاتٌ وَلَا يُوْخَدُوا مِنْهَا عَدْلٌ نہ تو شفاعت انہیں کو فائدہ پہنچائے گی یا قبول کی جائے گی ان کے جانب سے نہ ہی کوئی فدیہ کوئی معافضہ یہاں پر فرمایا وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا عَدْلٌ نہ کوئی بدل یا اس کا معافضہ قبول کیا جائے گا وَلَا تَنْفَوْهَا شَفَعَاتٌ اور نہ ہی اسے کوئی شفاعت فائدہ پہنچائے گی اس پر گفتگو اس مقام پر ہو چکتی ہے تفصیل سے کہ شفاعت کے بارے میں قرآن مجید میں یہ دو انداز آپ کو ملیں گے ایک ہے کیتیگوریکل ڈینائل بِلْكُلْ نَفِی کوئی شفاعت نہیں اور ایک ہے اللہ کے ساتھ شفاعت مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِسْنِ اور وہاں تو در حقیقت اسی سورہ مبارکہ میں آیت الکرسی ہے آیت الکرسی جو قرآن مجید کی عظیم ترین آیت جسے قرار دیا حضور نے تمام آیات قرآنیہ کی سردار اسے قرار دیا ہے اس آیت الکرسی سے پہلی آئے جو ہے اس میں شفاعت کی نفیح مطلق تین چیزوں کے کیٹیگوریکل نفی کی گئی اہل ایمان خرچ کر دو لگا دو کھپا دو اللہ کی راہ میں جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے نا اس میں کوئی بیع و شرع ہوگی کہ خرید و فروخت ہو نا کوئی دوستی ہوگی کوئی دوستی فائدہ نہیں پہنچائے گی بلکہ دوستی کیا فائدہ پہنچائے گی وہ تو دو مقامات پر قرآن مجید کہتا ہے کہ انسان کہے گا میرے والدین کو بھی جھونک دیا جائے میرے بیوی بچوں کو بھی جھونک دیا جائے جہنم میں مجھے بچا لیا جائے اب اس سے آگے دوستی کس بلا کا نام ہے جب انسان اپنے قریب ترین عزیزوں کے بارے میں یہ کہے گا سورہ عبس میں بھی موجود ہے اور سورہ ماریج میں بھی موجود ہے وہ بالکل واضح الفاظ کے لئے تو اس حوالے سے اس روز کوئی دوستی کوئی اشتداری کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی وَلَا شَفَاعَتْ نَكُ شَفَاعَتْ ہوگی وہاں شفاعت کی نفیہ مطلق ہو رہی ہے کلی یہ ایک اندازہ وہی ان دو آیتوں میں ہے ایک انداز اللہ کے ساتھ ہے اور یہ حدیث اور یہ الفاظ جو ہے اسی آیت القرصی میں آگئے ہیں جو اس آیت کے فوراں بانگی ہے ہاں اللہ جس کے لیے چاہے گا اور جس کو چاہے گا شفاعت کی اجازت دے دے گا اس پر گفتگو پھر کریں گے انشاءاللہ اسی مقام پر جہاں یہ مضمون زیر بحث آئے گا اس آیت کا جو اصل ہے ہر شہ کی ایک امپورٹ ہے کنوٹیشن ہے اس کا ایک تأثیر ہے جو قلب پر آنا چاہیے اس لیے یہ الفاظ آئے ہیں تاکہ قلب پر وہ اس کے اثرات مارد کوئی شفاعت نہیں یہاں تو در حقیقت کٹیگوریکل نفی ہے عدل جو ہے بدل کو کہتے ہیں برابر برابری کی شہ یہ خطا ہوئی ہے اس کے برابر گویا کہ کفارہ یہ میں دے رہا ہوں یہ گناہ ہوا تھا اس کی گویا کہ برابری کے درجے میں پھر کفارہ ہو جائے گا خاص طور پر سورہ مائدہ میں جب آیا ہے کہ اگر احرام کی حالت میں اگر کہیں شکار کر بیٹھے انسان تو اس کا جو پھر ہرجانہ ہے جو کفارہ ہے وہ اسی جیسا جانور اسی کی طرح کا اگر کوئی حرن آپ نے شکار کر لیا تو کوئی بکری یا بھیڑ یا بیڑا جو ہے وہ اس کی جگہ پر کفارہ ہو جائے گا کفارے میں اس کی قربانی دینا جو ہے لیکن اگر نیل گائے کی ہے یا کوئی اور اسی سائز کا جانور تو پھر گائے دینی پڑے گی اس حوالے سے اس کے بھی برابری کا معاملہ ہوگا تو جتنی بڑی خطا ہے اتنا ہی بڑا اس کا کوئی جرمانہ یا اس کا کفارہ جو ہے وہ بھی اس کے برابر ہوگا اس حوالے سے عدلن کسی شئے کا کوئی فدیہ کسی شئے کا کوئی بدل کسی شئے کا کوئی معافضہ ظاہر بات ہے کہ وہاں معافضہ کیا ہوگا کسی کے بعد دینے کے لیے کیا ہوگا وہ تو یہ کہ حقوق العباد کے معاملے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ وہاں کی کرنسی ہوگی نیکیاں اور گناہ آپ نے کسی کا حق مارا تھا کسی پر زیادتی کی تھی کسی کی بے عزتی کی تھی کسی کی آپ نے غیبت کی تھی کسی پر تحمت لگائی تھی کسی کا مال ہڑپ کیا تھا تو بارالا وہ جب آئے گا مدعی بن کر تو اور تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ کی نیکیاں ہوں گی کہ اس کے حوالے کر دی جائیں گے تم یہ لے جاؤ تم وہ لے جاؤ وہ حدیث میں نے بارہ بیان کی ہے کہ حضور نے اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑا پیارا انداز اختیار کیا یہ انداز تھا حضور کا سادستی بات ہے لیکن سوال کیا ہے تو لوگ چونک رہے ہیں کوئی خاص بات معلوم ہوتی ہے مفلس کے معنی پوچھ رہے ہیں پھر انداز یہ تھا کہ سب نے جو جواب دیا وہ یہی تھا ہمارے نزدیک تو مفلس وہی ہوتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں روپیہ پیسہ نہیں آپ نے فرمایا نہیں میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ جب قیامت کے دن حاضر ہوگا تو نمازیں بھی بہت سی لے کر آئے گا روزیں لے کر آئے گا عبادات لے کر آئے گا ایکزیکٹ الفاظ اب مجھے نہیں ہے یاد میں اس کی وضاحت کو یعقی کر رہا ہوں کہ فرض کیجئے بہت سے عمرے کیے ہیں بہت سے حج کیے ہیں دیروں حج دیروں عمرے وَقَدْ شَطَمَ حَاذَا وَأَكَلَ مَعَلَ حَاذَا اس شخص کی اس نے اس کو گالی دی تھی اس کی بے حرمتی کی اس کی بے عزتی کی اس کا مال غلط طریقے پر حرام طریقے پر ہڑک کر لیا اب جب مدعی آئیں گے تو کسی کو اس کی نمازیں دے دی جائیں گی لو بھائی اس کی نمازیں لے جاؤ یہی ہے یہاں پر یا یہ کسی کو اس کے روزیں دے دی جائیں گے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی مدعی باقی ہوں گے جنہیں دنیا میں عادت ہوتی ہے اس قسم کی غیبت کرنے کی عادت ہی پڑی ہوئی ہے تو یہ تو سویت ڈش ہے ہر کھانے کے بعد جو ہے بڑی لذیذ ہوتی ہے وہ تو کرتے ہی رہیں گے پھر کوئی ایک آدھ مرتبہ کی بات تو نہیں ہے مدعی آئیں گے وہ ساری عبادتوں کا ان کا جو ہے وہ امبار ختم ہوا اس کے باوجود ابھی مدعی باقی ہوں گے تو اب ریورس گیر لگے گا ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈلنے شروع ہوں گے اس کے عمال کے پھلڑے کے اندر پھر تمہاری یہ خطہ تھی یہ غلطی تھی یہ گناہ تھی گناہ تم نے کیا تھا اس نے تم پر یہ جاتی کی تھی تمہارا یہ گناہ اس کے حساب میں ڈالتے ہیں یہاں تک کہ وہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے گر کر دم کر جہنم میں جھوک دیا جائے یہ معاملہ ہے جو کہ بین الانسانی معاملات ہیں معاملات کے زمن میں جو بھی کتاہیاں ہوں گی وہ تو لازمان اس کا جو ہے ڈیبٹ کریڈٹ کا معاملہ ہو کر رہے گا اور وہ ہوگا صرف نیکیوں اور گناہوں کا تبادلہ اس کے سوا وہاں کوئی اور کرنسی نہیں باقی یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالی نے بڑی شفقت اور رحمت فرمائی ہے جہاں تک اپنے حقوق کا معاملہ فرمایا کہ وہ میں معاف کر دوں گا اگر شرک نہیں ہے ایک شخص سے خطا ہو رہی ہے اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر و یشرا کبھی اسے تو ہرگی نہیں بغسے گا کہ شرک کرے اس کے ساتھ لیکن یہ کہ اس سے کم تر جو بھی خطائیں ہیں ایک شخص ہے کم حمد انسان ہے قوت ارادی کمزور ہے کسی شے کو چھوڑنا چاہتا نہیں چھوڑ پا رہا نماز پڑنا چاہتا ہے پھر بھی کمی رہ گئی ہے اس میں کمی رہ گئی ہے یہ جو حقوق اللہ کے معاملات ہیں اس میں اللہ تعالی جو ہے باران خردہ گیری کا معاملہ اس میں اللہ نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کے بارے اس سے کم تر جو گناہ ہے وہ جس کو چاہے گا اللہ تعالی بخص دے لیکن حقوق العباد اللہ تعالی معاف نہیں فرمائیں گے وہاں تو در حقیقت لین دین ہو کر رہے گا باران ان دو آیات پر کہ جن دو آیات سے یہ سلسلہ اکلام شروع ہوا تھا چھٹے رکو سے دوبارہ تعدہ کر لیجئے اب صرف ایک دو منٹ باقی ہیں تاکہ پھر جو اصل تہویلی مضمون ہے وہ ہم اب اگلے ہی سیشن سے شروع کریں کہ یہ جو سورہ بقرہ میں چار رکو تمہیدی جن میں سے پہلے دو تین قسم کے انسانوں کے کردار کا نقشہ پیش کر دیا گیا وہ لوگ جو قرآن پر ایمان لائے جنہوں نے اس سے استفادہ کیا ان کے کیا ہے خد و خال ان کی صیرت کے کردار کے وہ واضح کیے گئے وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے ان کا معاملہ صرف ایک دو آیتوں کے اندر بیان کر دیا پھر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے وہ کہ جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرَ وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ وہ مومن نہیں انہی میں منافقین تھے انہی میں سے کچھ یہودی تھے جو مدعی تھے کہ بھارہ ہم بھی مومن ہیں ہمیں بھی مومن تسلیم کرو ہم بھی اللہ کی توحید کو تسلیم کرتے ہیں سیگر و لبیوں کے ماننے والے ہیں چلی ہے زیادہ یہی ہے نا کہ ہم نے صرف محمد کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ ہے کہ آپ ہمیں اٹھانوے فیصد مسلمان مان لیں ننانوے فیصد مان لیں پچانوے فیصد مان لیں ماننا تو پڑے گا تو ان دونوں پر وہ رکوع جو ہے دوسرا وہ اپنی کیبل ہے پھر تیسرے اور چوتھا رکوع یہ قرآن مجید کی دعوت اور اس کے فلسفے پر یوں سمجھئے کہ مکی قرآن کا لب لباب تیسرے رکوع میں دعوت اور چوتھے رکوع میں فلسفہ قرآن فلسفہ خلافت خلافت کی بنیاد خیر و شر کی کشاکش جو دنیا میں رہی ہے ابلیس اور اس کی ذریعت مانوی اور سلبی اور حضرت آدم اور ان کی اولاد کے درمیان جو مخاسمت جو دشمنی عزل سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک جاری رہنی ہے اس کی بنیاد یہ سارا جو ہے چوتھے رکوع پانچوے رکوع سے شروع ہو گیا خطاب مسلمہ سے لیکن پہلا رکوع پانچوے وہ دعوت پر مشتمل ہے اور وہ سات آیات کسی بھی سابقہ امت مسلمہ کو دعوت دینے کے لیے مسلمانوں میں تجدید ایمان کی دعوت برپا کرنے کے لیے وہ گویا کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ نمائیہ ایک ہدایت جامع ترین ہدایت اس کے بعد چھٹے رکوع سے لے کر اور یہ پنگلوے رکوع کی دو ابتدائی آیات تک یہ نو سوہ نو رکوع یہ ہے ملامت کا خصہ ان پر جو بھی قرارداد فرد جرم جو ہے وہ آئیت کی گئی ہے یہ یہ تمہاری غلطیاں یہ تمہاری گمراہیاں یہ عقیدے کی یہ عمل کی یہ تمہاری ناشکرییاں اس کے نتیجے میں تمہیں معذول کیا گیا اس مقام سے جس پر تم دو ہزار برس تک فائز رہے ہو پھر لوٹ کر لیجئے سم کے حساب سے تقریباً چودہ سو قبل مسیح میں تورات اٹا کی گئی ہے اور چھے سو دس عیسوی میں حضرت عیسیٰ کے چھے سو درس بعد چھے سو برس بعد قرآن کے نزول شروع ہوا ہے تحویل قبلہ تک ہی سمجھئے کہ ابھی وہ سابقہ امت جو ہے اپنے مقام پر فائز تھی اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے بھی سولہ مہینے ان کے قبلے کی طرف روک کر کے نماز پڑھوا دی گئی تحویل در حقیقت جو ہوئی ہے کہ وہ امت اب معذول یہ نئی امت اس مقام پر فائز کی جا رہی ہے اس کے لئے سمبل تحویل قبلہ اب رخ بدل جائے گا اس تحویلی سلسلے کی بحث جو ہے وہ اگلی آیت سے شروع ہو رہی ہے جو انشاءاللہ ابھی ہم چند منٹ کے بعد اس دوسرے سیشن میں پڑھیں گے اقول و قولی حاضا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات جیسا کہ میں نے بتا دیا تھا پچھلی مرتبہ آپ کو بس دو تین منٹ کا وقفہ ہوگا اور اس کے بعد ہم اگلی حصہ شروع کرنے والے ہیں الحمدللہ الحمدللہ و قفا والصلاة والسلام و علی عباده اللذین استفاء خصوصا علی افضلہم و خاتم النبیین محمد الامین و علی آلہی و صحبہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ایز ابتلا ابراہیم ربه بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک لناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال رحد الظالمین الہ قوله تعالی ربنا و ابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا و یعلمهم الکتاب والحکمت و یزکیہم انکا انت العزیز الحکیم صدق اللہ العزیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقنتم من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارن الباطل باطل ورزقنا اشتنا آمین یا رب العالمین جیسے کہ بہت مرتبہ عرض کیا جا چکا ہے سورہ بقرہ کے نصف اول قابل یہ تیسرا حصہ ہے جو ہم کہیں گے عمومی انداز میں تو چار رکوعوں پر مشتمل ہے اگرچہ اس میں سے دو آیتیں منہ کرنی ہوں گی اس لیے کہ بارہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جو رکوعوں کی جو تقسیم ہوئی ہے یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی یہ تقسیم بعد میں ہوئی ہے بن عمیہ کا ابتدائی دور اور حجاج ابن یوسف جو ویسے تو بہت بدنام شخص تھا بہت ظالم اور چابر انسان تھا بہت سے تاوئین جو ہے نہائیت جو صالحین میں سے تھے ان کو اس نے شہید کیا ہے وہ سیاسی مقاصد کی بنا پر بارالباز خدمات بھی اس کی ہیں جیسا کہ پچھلے ہی نشست میں بات زیر بحث آئی تھی جس میں جو خیر ہے اس کو بھی مانیے جو شر ہے اس کو بھی پہچانیے تو بہرحال قرآن مجید کے زمن میں اس کی ایک خدمت بڑی عجیب ہے جیسے یہ خدمت جو ہے ہمارے اس دور میں بھی جو جمال عبدالناصر مصر کے صدر تھے ان کے ہاتھوں یا اللہ تعالیٰ نے خدمت جو ہے قرآن مجید کی کروا لی ویسے بہرحال ان کے جو بھی نظریات تھے جو افکار تھے عروبہ ایرابیزم عرب نیشنلزم اس کے بہت بڑے پرچارک تھے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ نعرہ بھی لگایا تھا نحلو ابناو الفراعنا بڑے فخر کے ساتھ ہم فرعونوں کی نسل سے بہرحال وہ ایک پہلو تھا لیکن دوسرا پہلو یہ کہ چونکہ بہت بڑا فطرہ تھا جو اٹھا تھا اسرائیلیوں نے یہ جو ریاست بن گئی ان کے حوالے سے اسرائیلی کہہ رہا ہوں لہذا حکومت اسرائیل نے بہت بڑی یوں سمجھ یہ سادش کے طور پر قرآن پر حملہ کیا تھا کچھ قرآن مجید جو ہے اس کے ٹیکسٹ کے اندر تبدیلی کر کے بڑی تعداد میں شائع کیے اور خاص طور پر اور افریقی ممالک میں ان کو پھیلا دیا یہ گویا کہ قرآن مجید کے مطن کو محفوظ رکھنے کی جو اللہ تعالی نے جو ذمہ داری اپنے اوپر لی تھی یہ گویا کہ اس کے خلاف ایک بہت بڑی کوشش تھی ظاہر ہے کہ اگر وہ برقرار رہ جائے کچھ عرصے کے بعد دس پندرہ سال کے بعد کوشش کہے گا لو جی قرآن یہ قرآن بھی تو آخر یہ بھی چھپا ہوا ہے نا اس کے اندر تو یوں لکھا ہے وہ جو ایک سرٹینٹی ہے قرآن مجید کی اور اس کے ٹیکسٹ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کرپ نہیں ہوا ہے انٹیگریٹی اس کے کرپ اس کے ٹیکسٹ کی وہ تو ساری بات ختم ہو جاتی تو صدر ناصل نے پھر قرآن مجید کی ترتیل کی پورے قرآن مجید کے ٹیپ ریکارڈ ٹیپس تیار کروائے یہ شیخ محمود خلیل حسری رحمہ اللہ ان کے قرآت میں بھی شیخ عبدالباسد عبدالصمت پورے قرآن کے ترتیل کے تاکہ یہ کہ وہ ریکارڈ پھیلا دیے جائے اور اس کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ دیکھ سکے کہ کسی قرآن کے اندر اس کے بطن میں کوئی غلطی تو نہیں کر دی گئی اسی طریقے سے عجمیوں کے لیے غیر عرب لوگوں کے لیے بہت بڑی خدمت حجاج ابنی یوسف نے کی تھی اس وقت تک قرآن مجید کے بطن پہ نہ لکتے تھے نہ زیر زبر نہ کوئی علامات وقف کچھ نہیں اس لیے کہ اہل زبان تھے وہ پہچانتے تھے جیسے پرانے زمانے میں جو منشی حضرات کہلاتے تھے وہ واقعیتاً جس طرح لکھتے تھے شکستہ خط کے اندر تو اس میں یہ نکتے وقتیں نہیں لگانے کا تکلف کیا جاتا تھا بلکہ یہ گمان ہوتا تھا کہ اگر آپ نکتے بھی لگائیں اور زیر زبر بھی لگائیں تو جسے آپ خط لکھ رہے ہیں وہ سمجھے گا کہ مجھے جاہل سمجھائے انہوں نے وہ اپنی توہین پر معمول کرے گا کہ بغیر ان نکتوں کے اور بغیر ان اشاروں کے شاید میں سمجھ نہیں سکتا تھا اس ٹیکسٹ کو تو یہی معاملہ تھا لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ سارا کام ہوئے اسی دور میں پھر یہ رکووں کی تخصیم ہوئی تو جہاں تک رکووں کی تخصیم پر تعلق ہے یہ بھی میں نے بارہا عرض کیا انٹرڈکشن تو دی قرآن پر بھی جو میرے جو تقریریں ہوئی تھی شروع میں جب درست دوبارہ ہم نے شروع کیا ہے سلسلے وار کہ اکثر و بیشتر بقامات پر تو معلوم ہوتا ہے کہ صحیح جگہ پر رکو کا جو بھی تخصیم ہوئی ہے صحیح ہوئی ہے بعض جگہوں پر اختلاف کی گنجائش ہے میرے نزدیک ان دو آیات کو سابقہ ہی جو چودوے رکو ہی میں شامل کیا جانا چاہیے تھا اس لیے کہ وہ مضمون وہاں کلوز ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے اور در حقیقت اب اگلا مضمون جو شروع ہو رہا ہے پندنوہ رکو یہاں سے شروع ہوتا تو یہ بہتر تھا بس ہم اسے بہتر کے انداز میں کہہ سکتے ہیں باقی یہ کہ جو بھی شکل ہے اور یہ بھی کہنے کی جرت اس لیے کر رہے ہیں کسی صورت کے بارے میں آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں کسی آیت کے بارے میں آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں آیتوں کی تعیین صورتوں کی تعیین دور نبوی میں ہو چکی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے اور آپ کا ہر فعل جو ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہے اللہ کی نگرانی میں ہے اللہ کی رہنمائی میں ہے وہ تو من جانی باللہ شمار ہوگا اس میں آپ کچھ کہنے کی کوئی جرت نہ کریں یہ جسارت جو ہے یہ بہت غلط ہے البتہ رکوعوں کی پاروں کی تقسیم یہ چونکہ بعد میں لوگوں نے کی ہے یہ خالص اجتہادی معاملہ ہے اس میں کسی وقت کسی اختلاف کا اظہار کرنا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس پر گھمرانا نہیں چاہیے بارال یہ اگر ان کو چار رکوع مانا جائے تو یہ چار رکوع جو ہیں ان میں مرکزی شخصیت حضرت ابراہیم کی ہے علیہ السلام اس کی وجہ یہ کہ یہ دونوں امتیں جو ہیں سابقہ امت مسلمہ اور یہ موجودہ امت مسلمہ یہ دونوں جا کر جمع ہو جاتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے اسماعیل بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے بنی اسرائیل اولاد ہے یعقوب کی اور یعقوب پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے وہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے تو گویا کہ حکمت کا تقاضہ اور چونکہ گدشتہ نشست میں بھی میں نے بعض باتیں کی تھی حکمت تبلیغ کے اعتبار سے تو یہاں اس ایک اور حکمت کو سمجھ لیجئے جب آپ کسی فرد سے گفتگو کر رہے ہو یا کسی جماعت سے یا کسی امت سے کسی گروہ سے تو گفتگو کے میننگفل اور پرپسفل اور نتیجہ خیز ہونے میں بہت مفید یہ بات ہوگی کہ آپ اپنے اور ان کے درمیان کوئی مشترک بات تلاش کیجئے تاکہ اس مشترک بات سے بات کو آگے بڑھایا جائے اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں وہ زپ ہوتا ہے اس زپ کو آپ اوپر سے اس کے کونے جوڑنے کی کوشش کریں گے یہ آخر دندانے بنے ہوئے ادھر ان کو فٹ ہو جانا چاہیے ویسے بھی جو فٹ ہو جاتے ہیں کبھی نہیں ہوگا وہ تو کنارے سے اس کو کھیجتے ہوئے لائیے وہ ہک جو ہے نیچے سے اس کو کھیجتے ہوئے لائیں گے اوپر تک یہ مل جائیں گے لیکن اوپر سے جوڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ کبھی نہیں جوڑے گا تو بالکل اس مثال کو ذہن میں رکھئے کہ جس سے بھی آپ بات کر رہے ہیں پہلے یہ دیکھئے کہ آپ کے اور اس کے ماں بین کوئی چیز کہیں تو جا کر قدر مشترک بھی ہوگا اگر فرض کیجئے ہندووں کے ساتھ کوئی اور سیاہ قدر مشترک نہیں بنتی تو آخر آدمیت انسانیت تو قدر مشترک ہے آج ایک نئی تحقیق ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے ہیں یہ جو ان کے منو جو ہے مہانو یہ مہانو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے اگر یہ بات ہو جائے اسٹیبلش ہو جائے اس کو واضح طور پر بیان کیا جائے تو یہ گویا کہ ایک نقطع اشتراک بنتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بات شروع کیجئے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے بات پہنچاننے میں آپ کے سہولت ہو جائے گی تو اب یہاں پر بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل ان دونوں میں جو قدر مشترک بنتی ہیں وہ شخصیت حضرت عبراہیم علیہ السلام کی لہذا پہلے اب ان کی شخصیت کو جاگر کیا جا رہا ہے تمہارے بھی جدہ امجد ہو ان کے بھی جدہ امجد ہو وَإِذِبْتَلَىٰ عِبْرَاہِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُن اور یاد کرو جبکہ آزمایا عبراہیم کو اس کے رب نے مہت بڑی بڑی باتوں میں تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی زندگی میں نہیں سمجھتا کہ اس کو سمب کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت جامع الفاظ میں مختصر ترین الفاظ ویسے تو قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ انسانی زندگی جو دنیاوی زندگی ہے ویسے تو انسانی زندگی بہت طویل ہے تو اسے پہمانہ امروز و فردہ سے نہ ناپ جاویدہ پہم دوان ہردم جوان ہے زندگی لیکن اس زندگی کا تھوڑا سا حصہ جو کاٹا گیا ہے موت کا وقفہ درمیان میں ڈال کر یہ جو تیس سال چاریس پچاس ساٹھ سال کا جو یہ وقفہ ہے یہ ہے امتحان کے لیے تو گویا کہ فلسفہ زندگی اسلام کا اور قرآن کا یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ایک امتحانی پیریٹ ہے امتحانی وقفہ ہے قل تمہیں ہستی سے تو ابراہ مانند حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اور اسی کو قرآن نے کہا ہے جس نے یہ موت اور حیات کا یہ سلسلہ اس لیے بنایا موت درمیان میں ڈال کر تمہاری زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصہ یہ دنیا کی زندگی ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ اخروی زندگی ہے یہ تقسیم کیوں کی گئی لَيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا کہ یہ جو چنک ہے تیس چاریس پچاس ساٹھ ستر برس کا اس میں تمہیں آزمائے کہ کون ہے تمہیں سے بہتر عمل کرنے والے تو گویا کہ حیات دنیاوی کی غرض و غایت امتحان ہے یہ امتحان جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جس جس انداز میں آیا ہے ظاہر ہے ایک امتحان پاس کریں گے تو اگلے کا امکان ہے پہلے امتحان میں رہ گئے باگے اور امتحان کس نے لے لے پرائیمری پاس کریں گے تو ہائی سکول میں جائیں گے پھر اور امتحان پر امتحان آئیں گے پھر میٹرک پاس کریں گے تو کالج میں جائیں گے اس حوالے سے وہ ایک ایک کر کے امتحانات پورے کرتے چلے گئے ایک ایک آزمائش میں پورے اترتے چلے گئے اور ان سب کو پورا کر دیا اس زمین پر آج سے لگ بھگ میں سمجھتا ہوں بیس سال پہلے کی بات ہے وہ چند میری تحریریں جو مجھے بھی پسند ہیں جن میں ایک انداز جو ہے وہ آورد کا نہیں آمد کا ہے وہ چند ہی تحریریں ہیں جن میں ایک صورت العصر کا جو کتاب چاہ میرا اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک میری تحریر ہے تحریر میں تو یقیناً جو ہے وہ آورد کا رنگ ہوتا ہے آدمی سوچتا ہے سوچ کر لکھتا ہے اور ایک تقریر ہو تقریر جو ہے اس کے اندر ایک آمد کا انداز ہوتا ہے لیکن بعض اوقات تحریر جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی آمد تو صورت العصر پہ میری تحریر جو ہے اس کتاب چمیں وہ اس میں مجھے بھی وہ بہت پسند ہے آمد کا انداز ہے ایک روانی کے ساتھ ایک خیالات آتے ہیں غیب سے یہ خیال یہ مضامی خیال میں اور غالب سریر خامہ نوائے خروش ہے تو یہ اسی انداز میں ہے کہ وہ باتیں اسی طرح کی ایک تحریر ہے میری حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے اور عجیب اتفاق ہے کہ یہاں بھی ایک کتاب چاہے اس میں ایک تقریر بھی ہے میری حج کی حکمت کیا ہے اور عید العزہ کی حکمت کیا ایک وہ تحریر جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے بہت مختصد لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی میں امتحانات جس تدریج اور ترتیب سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے خاص وقت میں جس کے لیے میرے ذہن کو کھولا دل کو کھولا قلب کو کھولا روا کیا اور وہ بات بڑی خوبصورتی سے ماں بیان ہو گئی میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ وہ اس ایک آیت کی گویا کے شرع ہے اب جو مجھے یاد آ رہا ہے بھی حال میں تو میں نے نہیں پڑھا ہے اسے کہ سب سے پہلا امتحان ہے عقل اور فطرت کا امتحان یہ جو عقل انسانی فطرت انسانی یہ جو اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا ہے this is the given ہر انسان کے لیے لیکن یہ کہ اس عقل اور فطرت کا امتحان کیا ہے اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے غیب کے پردوں میں جبکہ حقائق اصل جو ہیں ہماری نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں غیب کا پردہ ہمارے اور ان کے درمیان ہائل ہے اور پھر یہ کہ جیسا ماحول ہوگا اس کے اعتبار سے عقل کا یہ امتحان اور مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا حضرت ابراہیم کے زمانے میں یوں سمجھئے کہ ظلمات انبادوہا فوقباس ہر لوگ کا شرک موجود تھا بد پرستی کا شرک موجود ستارہ پرستی کا شرک موجود پھر وہ جو سیاسی شرک ہے بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں خلا ہوں ساورنٹی کا تصور یہ جو سیاسی شرک ہے یہ بھی پورے طور پر موجود ہر طرح کا شرک موجود اور اس ماحول میں اس نوجوان کی آنکھ کھلی ہے اس نے اپنے اقل اور شعور اور اپنے فطرت کے اشاروں اور اپنی خود جو انسان کی روح کی گہرائیوں میں جو شہادتیں تھیں ان کو ریڈ کیا ہے اور توحید خالص تک پہنچ گئے انی وجہت وجہیہ للذیفتر السماوات والرد حریفہ ہر طرف سے یکسو ہو کر کوئی معبود نہیں کوئی اور نہیں عبادت کے لائق میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس حسنی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کے تخلیق فرمائی پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئے اقل اور فطرت کا امتحان پاس کر لیا اس کے بعد اب آتا ہے ہمت عظیمت اور ارادے کا امتحان کتنے پانی میں ہے آدمی سلابت کردار کتنی کچھ ہے کوئی موم کی ناک ہے کہ جو جدر چاہے موڑ دے حالات کے دباؤں سے خم کھا جانے والا ہے یا خم ٹھوک کر برے سے برے حالات میں کھڑے رہنے والا ہے یہ ہے امتحان پی با پی امتحان ہوئے معب کو فیس کیا ہے سارے بت ان کے توڑ کر رکھ دیئے ریزہ ریزہ چور چور کر لیا اب جو معب آیا ہے اسے فیس کیا ہے اور فیس ہی فیس نہیں کیا چھپ گرا دیا ہے ایک کو چونکہ چھوڑ دیا تھا حکمت یہ بڑتی ایک کو رہنے دیا صحیح سارے بڑا جو تھا ان میں سے اور وہ تیشہ جن سے سب کو توڑا تھا وہ بھی اس کے کندے کے اوپر لٹکا دیا اب وہ آئے ہیں پوچھو اس سے سرکمسپانشن ایویڈنس تو یہ بتا رہا ہے کہ اس نے توڑا ہے اس لیے کہ جو آلہ جو واردات ہے وہ بھی اس کے پاس سے برابد ہو رہا ہے اس کی کندے کے اوپر رکھا ہوا ہے پوچھو اس سے اب ان کا تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں افل لکم ولی ما تعبدون اب کہا حملہ کیا ہے تو تف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر جو بول نہ سکے جو بات نہ کر سکے جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کر سکے ان کو تم نے خدا سمجھا ہوا لیکن اس کے لیے کتنی جرت کی ضرورت تھی کتنی حمد کی ضرورت تھی یہ کلمہ جو ہے اس کو کہہ دینا بڑی جرت ریندانہ کی بات ہے اور اس معب کے سامنے ذرا تصور کیجئے ہندوستان میں مطرہ میں بنارس میں کسی اور جگہ ایسا کو حادثہ ہو جائے کیا ہوگا اس وقت قیامت برپا ہوگی پھر باپ سے آپ نے کہا بہجرمی ملیہ میری دگاؤں سے دور ہو جاؤ اور نہ میں رجم کر دوں گا گھر بار چھوڑا دربار میں پیشی ہوئی وہاں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے حاجہ ابراہی وفی ربہی ان آتاہ اللہ الملک اب شہنشاہ کا جبروت اس کی شان و شوقت یہ اللہ کا بندہ کھڑا ہے لیکن جیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے محجہ کیا ہے حجت پوری کے پوری دلائل کے ساتھ اس کی بات کو غلط ثابت کیا ہے جس کا نتیجہ پھر یہ دکھلا جیسے وہ موب حقا بقا ہو کے رہ گیا تھا جواب کیا دیں اب اس کو اپنے دلوں میں جھاکا انہوں نے بات تو یہی تھی کہہ رہا تم ہو غلط راستے پر لیکن بہرحال ماننا تو نہیں ہے اس کو اس طرح وہ نمرود جو ہے فَبُهِتَ اللَّذِي قَفَرْ مَبْحُوتُ ہو کر رہے گئے اچھا خدایی کا دعویٰ ہے تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ اب یہ کہ وہ دلیل کیا تھی مناظرہ ایک فند مناظرہ جو ہے اپنی جگہ پر ایک علی دعشہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ خسم خسم کہلاتا ہے مناظرہ کے اندر خسم دشمن کو کہتے ہیں کہ خسم کو چپ کرانا ہے اصل میں مناظرہ میں قائل کرنا پیش نظر نہیں ہوتا کوئی مناظر کبھی اپنے اس خسم کو جو اس کے مقابلے میں آیا ہوا ہے اسے قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتا قائل کرنے کی کوشش کرے گا مار کھا جائے گا وہاں تو یہ چپ کرنا ہے اس کو وہ چپ کرنے والی بات تھی ایک بات میں تو اس نے کہا جب حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے ربی اللہ یوہی و یمید کہا اچھا لو میں کر کے دکھاتا ہوں دو آدمی جو ہے قید خانے سے بلوائے دونوں قیدی تھے دونوں کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا ایک کو کہا میرا اختیار ہے چلو جاؤ تمہیں تمہیں میں نے معاف کیا تمہیں زندہ رکھا دوسرے کی گردن اسی میں تلوا دی دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا جس کو چاہا مارا اب اس کے بعد آخری بات ترب کا پتہ کہیے ٹھیک ہے پھر میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشکل سے نکال رہا ہے فاتح بہا من المغرب فبوہت اللذی کا فکر پھر جو بات ہوئی ہے جالی ہے اس کو آگ کے در ڈالو جلاو اس کو پتہ چل جائے گا ہوشتکانے آ جائیں گے اور اس کا ایک نکتہ بہت کم لوگوں پر واضح ہے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس پر بھی وہی لوگ جو ہے ناکام ہوئے کیوں ناکام ہوئے کس بات میں ناکام ہوئے ان کا مقصد چاہتا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب دیکھے گا وہ آگ دہکتی ہوئی تو سب نشہ حرن ہو جائے گا توحید وحید کا یہ سارا جو ہے جب موت نظر آئے گی دہکتی ہوئی بٹی نظر آئے گی تو اس وقت جو ہے یہ سب ختم ہو جائے گا معاملہ رجوع کرے گا توبہ کرے گا لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں اس عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی ناکام ہو گئے بہرحال اللہ نے جو کیا اپنی قدرت سے اس کو جس طریقے سے یا نارو کونی بردن و سلامن علیہ ابراہیم اب یہ ہے درجہ بدرجہ امتحانات پھر حجرت ہو رہی ہے آج شام میں گئے ہیں کل مصر گئے ہیں لیکن ان امتحانات کا آخری ہے وہ جو جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہی جا رہی ہے جبکہ سو برس کے اس بڑھے نے اس زندگی کے اس ٹیج پر اور اس بیٹے کو جس کے لئے دعائیں کی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر زباہ کرنے پر احمادہ ہو گیا کمر کسلی چھوڑی چلا دی یہ گویا کہ آخری تھا وہاں میں خود یاد کرتا ہوں تو بڑی اندہ تعبیر وہاں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کہ ممتہین کو بس کرنی پڑی ہے جس کا امتحان لیا جا رہا تھا اس نے بس نہیں کی ممتہین کی بس ہوئی ہے جس کا امتحان لیا جا رہا تھا اس کی حمت میں کوئی کمی نہیں تھی یہ ہے وہ پورا سلسلہ فرمایا اب اس کو تفسیری اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کلمات یہ نکرہ جو ہے یہاں پر تفخیم کے لیے بہت بڑی بڑی باتوں میں آزمایا ایک سے ایک امتحان کٹھن سے کٹھن تر مشکل سے مشکل تر اس نے ان سب کو پورا کر دیا سب میں پورا اترا قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا فرمایا اے ابراہیم اما تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا امامت کے منصف پر فائز یہ لگ درہ روٹ کیجئے امامت اور خلافت اسی سورہ بقرہ کیا وہ جو تمہیدی حصہ تھا اس میں خلافت کا تذکر آئے یہاں امامت ابراہیم کو خلافت کا زیادہ تعلق دنیا میں حکومت اور غلبی اور اقتلار سے ہیں امامت کا زیادہ تعلق ہدایت علم اور معرفت سے ان دونوں چیزوں کو علیہ دعا علیہ دعا نوٹ کر دیجئے ابراہیم کی کہیں کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی ابراہیم کی وہ حیثیت جو خود ان کی اپنی نسل کے اندر آگے چل کر دعود اور سلیمان کی ہو گئی علیہ السلام وہ حضرت ابراہیم کی کبھی نہیں ہوئی امامت یہاں پر در حقیقت سمجھئے کہ امامت کا تعلق ہے عقلی علمی روحانی رہنمائی ہدایت علم اور معرفت کے اندر لوگوں کے امامت اصل امامت یہ ہے وہ خلافت ہے اور اس خلافت کا تعلق یہ میں نے کئی برطبہ بارش کیا ہے اس خلافت کی احساس علم الاسما ہے جس کے پاس یہ دنیاوی علم زیادہ ہوگا وہ بہرحال دنیا میں غالب رہے گا چائنس ہے ٹیکنالوجی ہے وہ ساری کے ساری وہ ہے علم اسما سے جب خلافت کا معاملہ ہوا ہے تو جو بحث ہوئی ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو جو بھی ان کا اشکال تھا یا اشتباع تھا یا شبہ تھا اس کا جو بھی اضانہ کرنے کی شکل اختیار کی گئی وہ کیا تھی مسلمان بھی اس کے اندر جو ہے انہیں آگے بڑھنا ہوگا وہ علم جو ہے وہ جس سے اس علم اسی کے ایکسفوریشن ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے دنیا میں حکومت اور غلبہ آج ویسٹ کے پاس کیوں ہے اس میں وہ ہم سے آگے نکلے ہوئے ہم تو اٹھیں نہیں سکیں گے ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ اٹھیں گے تو اسلام کی بنیاد پر لیکن پھر ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی ایٹم بم کا مقابلہ تلواروں سے نہیں ہوگا اس کے لیے بہرحال وہ چیزیں جو ہے انسان کو سیکھنی ہوگی اور ہم نے سیکھی لیکن اگرچہ ابتدائی جو انقلابی عمل ہے اس میں فیصلہ کنشہ ایمان اور عمل صالح ہے لیکن اس کے بعد اس کو کنٹنیو کرنا دنیا میں اس کا جو غلبے کا دوام اور تسلسل ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہے تو قرآن مجید کے ان دو مقامات کے حوالے سے چوتھے رکو میں خلافت کا تذکرہ ہے وہاں وہ علم الاسباہ کا معاملہ ہے اور جو اصل ہے دوسرا علم اس کا آخر میں تذکرہ ہوا ہے اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے وہ بات تو پوری ہو چکی فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا جا چکا وہ کورونیشن جو ہے حضرت آدم کی خلیفت اللہ کی حیثیت سے وہ ہو چکی وہ سارا معاملہ ہو چکا ہے پھر عبلیس کا چیلنج بھی آگیا اور عبلیس جو ہے اس نے جس طریقے سے انہیں گمراہ کیا اس کا بھی تذکرہ ہو گیا پھر اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی اب جو انہیں اس جو بھی حبوط ہے جو زمین کا جہاں کی خلافت دی جا رہی تھی اس کا چاہ دیا جا رہا ہے اب ذکر ہو رہا ہے اس ہدایت کا تعلق ہے نبوت سے ہدایت سے امامت سے اور حضرت حقیقت انہیں جائلوکل انہیں امامہ کا مطلب یہی ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد نبوت کا سلسلہ صرف ذریعہ ابراہیمی کے اندر رہ گیا کوئی نبی ذریعہ ابراہیمی سے باہر نہیں آ سکتا اور یہ ہمارے منتخب نساب میں سورہ حدیث جو اس کے آخری چھٹے حصے کی حضرت رکھتی ہے اس میں جو آیت ہے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحَمْ وَإِبْرَاهِيمَ یعنی حضرت نُوح علیہ السلام کے بعد حضرت نُوح کی نسل ویسے تو باقی تمام ویسے نوع انسانی ویسے ہی ختم ہو گئی اس کے بعد تو جو بھی جو نوع انسانی ہے وہ ہی حضرت نُوح کی نسل میں سے لیکن حضرت ابراہیم کے بعد اب یہ نبوت جو ہے وہ صرف حضرت ابراہیم کی نسل میں سے چنانچہ دو ہزار برس تک بلکہ دھائی ہزار برس تک یہ سلسلہ رہا بنی اسرائیل میں حضرت اسرائیل صرف واحد ہیں اللہ کے نبی جو کہ اس شاخ کے اندر ہیں باقی حضرت اسرائیل کے بعد سے لے کر اور حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم دھائی ہزار برس تک کوئی نبوت کوئی رسالت نہیں وہ نبوت و رسالت حضرت عساق بھی نبی ہے یعقوب بھی نبی ہے پھر حضرت یوسف نبی ہے پھر آگے چل کر تھوڑے سے وقفے کے بعد حضرت موسیٰ بحثیت رسول آئے حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک چودہ سو برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں کانت بنو اسرائیل تسوس اہم الانبیاء کلما حلق نبی خلف اہو نبی بخاری کی روایت ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت کے معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا جانشین بھی کوئی نبی ہی ہوتا تھا یہ تار چلتا رہا دونوں شاخیں وہی ہیں تیسری شاخ اور بھی ہیں یہ بنی قطورہ کہلاتے ہیں حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل ہوئے حضرت سارہ سے حضرت اسحاق ہوئے ایک قطورہ تیسری اہلیہ بھی حضرت ابراہیم کی ہے بعد میں جن سے شادی کی ہے ان کی نسل میں بڑے کئی بیٹے ان کے عورت تھے جن میں سے صرف ایک زیادہ مشروعہ مدین یا مدین اور اس نسل میں حضرت شعیب ہوئے ہیں جن کی وہ اللہ کے رسول کی حضرت سے بھیجے گئے لیکن بہرحال نبوت اور رسالت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریعت سے باہر جانے کا کوئی سوال نہیں اب تو ویسے ہی دروازہ بند ہے لیکن یہ ایک علمی مسئلہ ہے تاریخی اعتبار سے اس کو پہچان لینے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد نبوت اور رسالت کا معاملہ صرف ان کی ذریعت کے ساتھ ہے اور اسی سے تعلق امامت کا ہے نوٹ کیجئے ان الفاظ کو جب اللہ نے فرمایا میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں سوال کیا اور میری اولاد میں سے یہ وعدہ یہ جو پیشنگوئی یا خوشخبری جو ہے یہ صرف میری ذات سے متعلق ہے یا میری اولاد سے بھی متعلق ہے قَالَ لَا يَنَعَلُ عَحْدِ ظَالِمِينَ اب یہاں جملہ تو ایک ہے اس میں دو معنی ہے ہاں اے تمہاری اولاد میں رہے گی ہاں جو ان میں سے ظالم ہوں گے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے یعنی اگرچہ بات بظاہر صرف نفی کیا رہی ہے اس نفی میں ایک اس بات امپلائیڈ ہے ہاں لیکن تمہاری نسل میں سے جو ظالم ہوگا مشرق ہوگا باغی ہوگا ناہنجار ہوگا وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوگا اس عہد کے اندر گویا کہ باقی جو ہوں گے نیک ہوں گے صالح ہوں گے جو اس طریقے پر چلنے والے ہوں گے وہ اس عہد میں یا اس وعدے میں یا اس مشارط میں انکلونیڈ ہے یہ اس میں امپلائیڈ ہے یہ پہلو لَا يَنَعَلُ عَحْدِ ظَالِمِينَ اور یہ نوٹ کر لیجئے اس حصے کے بارے میں دو باتیں ایک تو یہ کہ در حقیقت یہ وہی بات ہے جو سورہ بقرہ کے اس حصے میں جو ہم ختم کر چکے ہیں خطاب میں بنی اسرائیل اس میں دو مرتبہ آ چکا ہے الفاظ مختلف ہیں آٹھ میں رکو کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی وعدے ہیں وہ کسی قومیت سے متعلق نہیں ہے کسی امت میں بظاہر شامل ہونے سے ان کا تعلق نہیں ہے تعلق ہوگا اس سے کس کے پاس حقیقی ایمان ہے ذاتی ایمان اور کس کا عمل درست ہے ضروریت ابراہیمی سے بھی تعلق ہوا کریں لیکن یہ کہ اگر وہ ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو اس عہد میں وہ شامل نہیں اور پھر یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ایک دو نشستوں قبل آیت نمبر ایک سو بارہ بلا من اسلم وجہہو للہ وہو محسن فلہو اجرہو اندربہی ولا خوفون علیہم ولا عزنون کیوں نہیں جو کوئی بھی اپنے آپ کو سپرد کر دے اللہ کے پوری خوبصورتی کے ساتھ بہو حسن وجو اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہو اس کے لئے اس کا عجر بھی اس کے رب کے ہاں محفوظ ہے اور اس کے لئے نہ کوئی حضن ہے نہ خوف ہے وہی بات یہاں تیسری مرتبہ آگئی کہ ابراہیم اپنے مقام پر جو کچھ ہے تین نسبتیں ابراہیم کی ابو الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور امام الناس اللہ کے ساتھ نسبت خلط کی خلیل اللہ واتخد اللہ ابراہیم خلیلہ اور کسی کے بارے میں یہ نظر آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا ابو الانبیاء سیکھڑو نبی ان کی اولاد میں ان کی نسل میں آئے اور اس سے بڑھ کر اور کیا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے ہے ان کی اولاد میں سے لیکن ان کے بھی نسل کے ساتھ معاملہ نہیں ہے تعلق اس نسل کے اندر ہونا اس سے دسلی تعلق ہونا نجات کی بنیاد نہیں وَإِذْ جَانَنَا الْبَیْتَ مَسَابَتًا لِلنَّاسِ وَأَمْنَا اور یاد کرو جبکہ ہم نے ٹھہرایا بنا دیا ٹھہرایا قرار دیا گھر کو الْبَیْتُ الْفْلَامُ نے یہاں اہد کی کیفیت پیدا کر دی یعنی بیت اللہ ہمارا گھر ہم نے اپنے گھر کو قرار دیا بیت اللہ کو قرار دیا اس بیت العتیق کو قرار دیا کیا قرار دیا مَسَابَتًا لِلنَّاسِ وَأَمْنَا دو چیزیں ہیں جو یہاں پر آ رہی مَسَابَةً سَابَا يَسِيبُ وَسَوبَن سابَا يَسُوبُ وَسَوبَن کے معنی بھی ہے رجع لوٹنا واپس آنا اور نوٹ کیجئے یہ تین الفاظ کتنے قریب ہیں مادے کے اعتبار سے آبَا يَعُوبُ وَأَوبَن آئِبُونَا تَائِبُونَا لِرَبِّنَا حَامِدُونَ آپ سفر پر گئے ہو واپس آئے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے آئے بُونَا تَائِبُونَا لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ہم آئے ہیں لوٹ رہے ہیں اپنے رب کی طرف اپنے گھر کی طرف اور اللہ کی طرف بھی رجوع کر رہے ہیں یہ رجوع کی کونکہ افیت کو اس طرف بھی منصوب کر دیا جائے اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے واپس آگئے ہیں تابَا يَتُوبَ وَطَوبَن توبہ کرنا اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ ایک خاص بن گیا ایک اسطلاح بن گئی اور سابَا يَسُوبَ وَطَوبَر یہ بھی لوٹنا مسابہ کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ بار بار آنے کی جگہ یا جس کو کہیں گے مرکز یہ در حقیقت بیت اللہ بیت عیل اللہ کا گھر یہ ہے لوٹ لوٹ کر آنے کی جگہ بار بار جانے کی جگہ جیسے کہ حج کے بارے میں بھی ایک حدیث موجود ہے کہ جو شخص مقدرت رکھتا ہو اور پانچ سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور اس نے حج نہ کیا ہو تو اللہ تعالی کے ساتھ اس کا معاملہ جو ہے پھر وہ مشکوک ہو جاتا ہے مجھے ایگزیکٹ جو ہے وہ یاد نہیں ہے میں حرام تھا جب تک کہ میرے علمے یہ حدیث نہیں آئی تھی کہ سعودی حکومت نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جو لوگ وہیں جا کر آباد ہو گئے ہیں پاکستانی یا ہندوستانی یا اور دوسرے لوگ جو وہاں پر کام کر رہے ہیں اب وہ ہر سال حج کرنے آ جاتے تھے جس کی وجہ سے حج میں انتہائی ازدہام اور حجوم اور پھر چونکہ وہ وہی کے رہنے والے نہ وہ کوئی معلیم کرتے تھے نہ وہ کوئی خیمے لیتے تھے اس کا خرچ کارے کہہے کو کرنا ہے سڑکوں پر دیرے ڈال دیئے گندگی اور غرازت اس کی وجہ سے تو سعودی عرب کی حکومت نے ان پر پابندی لگائی تھی پانچ سال کی جس نے ایک دفعہ حج کر لیا پانچ سال تک اب نہیں کر سکتا مت آیا اس کے ان کے اس ٹھپا لگا دیا جاتا تھا تو محرام تھا یہ پانچ سال کہاں سے لے کے آئیے تو معلوم ہوا کہ ہے چونکہ ان کے ہاں بہرحال وہ شیخ عبدالعزید ابن باز ان کا اقدار الفتاح ہے اس کا پورا نظام ہے تو وہ حدیث بن نظر سے گدری اور کوئی مجھے یاد آیا تھا اس کے بعد کہ ایسا ہوتا ہے اگرچہ ویسے تو انسان کی خواہش ہوتی ہے ہر سال حج کرے لیکن اب جو حج میں استحام ہوتا ہے اس کی وجہ سے اللہ معاف کرے لیکن میری کیفیت یہ نہیں ہے کہ ہر حج کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ اب دوبارہ میں حج کے لیے نہیں آؤں گا عمرہ جو ہے اللہ تعالیٰ جب بھی موقع انعات کرنے اس لئے کہ حج پر تو معاملہ واقعاً اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے اور اب چونکہ عمر بھی بڑھتی جا رہی تھی تو وہ قوت جو ہے وہ قاومت کی اور برداشت کی اس میں بھی کمی ہے لیکن یہ کہ میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ پانچ چھ سال کے بعد وہ جیسے ہر اکسی اٹھتی ہے اندر سے تو خود اندر سے ایک جذبہ جو دوبارہ اُبرتا تھا یا اُبرتا ہے کہ جانا چاہیے تو پھر جب یہ حدیث سامنے آئی تو اس سے مجھے تشفی ہوئی اتمنان ہوا ایک یہ بھی ہوا کہ اندر کوئی شہ جو ہے اس کی کوئی مطابقت ہے اس کتاب و سنت کے ساتھ کہ اگرچہ وہ حدیث میرے ارم میں نہیں تھی لیکن اب آگئی بارال مسابہ اسی سے لگ بنا ہے سواب سواب کیا ہے آپ کے نیک عمل کا بدلہ جو لوٹ کر آئے گا آپ کے پاس لوٹ کر آنے والی شہ آپ کے عمل کا وہ نتیجہ جو آپ کو واپس ملنے والا وہ سواب ہے تو مسابہ کہتے ہیں لوٹ کر بار بار آنے کی جگہ اور اس کو اب آپ زیارتگاہ کہیں جو بھی کہیں مسابتا لنا اس لوگوں کے لیے اہل ایمان کے لیے ہم نے اسے برکت بنایا ہے و امنہ اور امن کی جگہ اور یہ امن کا معاملہ اس کا ایسے رہا ہے ایام جاہلیت میں اور ہر شہ ختم ہو گئی لیکن بیت اللہ کا اور حرم کا امن نہیں ہے انتہائی جاہلیت کے اندر بھی یہ رہا ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قبائلی زندگی میں انتقام اور بدلہ یہ آگ سلکتی رہتی ہے کسی کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا اب اس کے اندر تو اس کے لیے چین نہیں ہے آرام نہیں ہے زندگی کی کسی شہب اس کے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہے کوئی اٹریکشن نہیں ہے جب تک کہ وہ بدلہ نہ چکا لے اور اپنے باپ کے قاتلی کو قتل لگ لے لیکن یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کی تلاش میں جو ہے وہ مارا مارا پھرتا رہا ہے لیکن اسے حرم میں نظر آ جاتا ہے قاتل وہاں اسے وہ کچھ نہیں کہہ گا ملکل نہیں کہہ گا یہ حرم میں اللہ کے امان میں اسی طرح باپ کا قاتل یہ بڑا مشہور واقعہ ہے ایک شخص جو تلاش کرتا رہا سال ہا سال سے ایک روز رات کے بعد تو ایک شخص نے آ کے پناہ مانگی اور ایک رات گزارنے کے لیے جگہ اجازت طلب کی صبح دیکھا تو وہ تو میرے باپ کا قاتل ہے یہ لیکن امان دے چکا ہوں مہمان کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا چھوڑ دیا یہ ان کی روایات تھیں اور یہ روایات جو ہیں اس پر وہ پوری طرح کاربند تھے بارحال امن کا معاملہ بیت اللہ کے ساتھ حرم کے ساتھ یہ وہ شئے ہے کہ جو ان موجزات میں سے ہیں کہ یہ چاہے اس کی بے حرمتی اور پہلوں سے ہو گئی چاہے اسے شرک کا اللہ بنا دیا توحید ختم ہوئی لیکن یہ کہ امن کا معاملہ جو ہے وہ بدترین دور میں بھی اس کا قائم رہا ہے اپنے جانی دشمن کو اپنے جو بھی برے سے برا جو ہے کوئی یعنی دشمن ہے اس کو بھی اگر وہاں دیکھیں گے وہاں کوئی گدن نہیں پہنچائیں وَاتَّقِذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِيمَ مُسْلَّ اللہ علبقہ یہاں ایک بات نوٹ کیجئے باقی تو بہت سی باتیں جو اس رکو میں آ رہی ہیں وہ توراک میں موجود ہیں ساری ہی تقریباً موجود ہیں لیکن توراک میں جو تحریف کی گئی ہے وہ یہ کہ بیت اللہ کے ذکر کو وہاں سے کھرچ کر نکال دیا حضرت اسماعیل کی بجائے حضرت اسحاق کو زمیح اللہ قرار دینے کے لیے تحریف کی گئی توراک کے اندر اور یہ کہ مروعہ کو مریہ بنایا گیا بکہ مکہ کا ایک نام بکہ ہے بلکہ قدیمی نام بکہ ہے بکہ کہتے ہی شہر کو ہے بال بکہ بال کا شہر یہ عراق کے اندر جہاں کے بہت بڑا معبود بال تھا تو بال بکہ سٹی اوف بال یہ سٹی اوف اللہ بیت العیل یہ در حقیقت اس کے لیے بھی نفذ بکہ تھا لیکن یہ کہ وادی بکہ نام رکھا گیا ایک فلسطین کی وادی کا تاکہ اس کے سارا توجہ جو ہے وہ ادھر پرکوز کر دی جائے اور حضرت اسماعیل کا تذکرہ اسماعیل کا تذکرہ موجود ہے حضرت حاجرہ کا تذکرہ موجود ہے لیکن زمیح اللہ ہونے کی حیثیت جو ہے حضرت اسماعیل کی وہ ختم کی گئی یہ جو بیت اللہ کا معاملہ ہے اس کا تذکرہ وہاں سے نکالا گیا اس کے کوئی ذکر تورات میں آج موجود نہیں اور اس زمن میں یہ ہے کہ جس قدر انہوں نے جیسا کہ آپ کہتے ہیں چور کے پاؤں نہیں ہوتے چور کتنا ہی ہوشیار اور کچھ نہ کچھ کلوس جو ہے وہ رہ جاتے ہیں جو پھر تفتیش کرنے والے لوگ اور سراغ رسان جو ہیں وہ ان کے حوالے سے چور تک پہنچتے ہیں تو تورات میں ساری امکانی کوششوں کے باوجود جو وہ رہ گئے جو آثار اب بھی موجود ہیں ان کے ذریعے سے مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ نے ثابت کیا ہے کہ تورات میں جو بھی بچی خوچی چیزیں رہ گئی ہیں جو جو کھرچ کھرچ کر انہوں نے نکال دیا وہ تو نکال دیا لیکن جو چیزیں ان کی نگاؤں سے اوجل رہ گئیں جو چیزوں کی طرح توجہ نہیں گئی ان سے ثابت ہوتا ہے کہ زبیح اللہ حضرت اسماعیل تھے اور ان کی قربانی کی جگہ جو ہے یہ بروہ ہے جس کو مریہ بنا کر وہ کہیں اور لے گئے اور وہ بکہ شہر بکہ ہے جس کے لئے انہوں نے وادی بکہ جو ہے وہ نام رکھا ہے فلسطین کی ایک وادی کا بیکا ویلی آج کل بھی آپ پڑھتے ہوگئے فلسطین کے اسرائیل کے تذکرے میں بیکا ویلی وہ بکہ ہے لیکن یہ کہ ثابت کیا ہے تورات کے ذریعے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ گھر یہ ہے اور یہ قبلہ رہا ہے بنی اسرائیل کے لئے بھی سب سے بڑی بات یہ ثابت کی کہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریب پانچ سو برس بات حضرت ابراہیم کے حضرت سلیمان کے زمانے میں علیہ السلام لیکن اس وقت ان کی جو ان کا جو خیمیں چلتے تھے ان میں جو قربانگاہ ہوتی تھی اس خیموں کا ثابت کیا ہے ان کی اپنی تورات سے کہ جو بڑی قربانیاں ان کے آ ہوتی تھی یہ ایک قدس الاقداس کی بڑی قربانی ہوتی تھی ایک سالانہ قربانی جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہے عید الازحا کی وہ جو قربانی ان کے ہاں ہوتی تھی وہ قربانی دینے والا ایسے کھڑا ہوتا تھا کہ جنوب کی طرف اس کا رخ ہوتا تھا جانور کو اپنے سامنے جنوب کی طرف لٹا کر خود اس کے شمال میں کھڑا ہو کر تاکہ رخ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہوتا تھا اور جنوب میں یہی بیت اللہ ہے جنوب کی داریکشن کا سبب تو کوئی اور ہوئی نہیں سکتا تو یہ ہے اصل میں ایک عربی زبان میں کتاب لکھی تھی مولانا فراہی نے اَرْرَعِيُ الصَّحِي فِي مَنْ هُوَ الزَّبِيْحِ یعنی صحی رائے اس مسئلے میں کیا ہے کہ زمیح کون ہے بدقسمتی سے یہودیوں کے زیرے اثر ہمارے بعض بڑے بڑے مفسرین بھی اس مغالقے میں مبتلا ہو گئے غالباً عملِ جریر تمری میں بھی یہ رائے ان کے قبول کر لی ہے کہ زمیح اللہ عساق ہے میری اگر یادناش دھوکہ نہیں کہا رہی لیکن یہ کہ بہت بڑے مفسر جو ہے وہ اس مغالقے میں مبتلا ہوئے ہیں اور غالباً وہ عملِ جریر تمری ہیں رائے بہ اللہ تو اس مسئلے کی بڑی اہمیت ہے اور اس کو تورات ہی کے حوالوں سے بلکل مبرہن کر دینا ثابت کر دینا یہ ایک بڑی خدمت ہے جو مولانا فراہی رحمت اللہ نے کی ہے جو ان کی کتاب جو پھر عربی سے اردو میں ترجمہ کیا بورانا اسلائی صاحب نے زبیح کون ہے کے نام سے وہ حملِ شائع کی تھی بہت پہلے کی بات ہے کم سے کم پچیس برس ہو گئے اس کے کچھ نسخے ابھی موجود ہیں اور بہرحال جن لوگ کو اس دلچسپی ہو وہ حاصل کر سکتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَتًا لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ اِبْرَاہِيمَ مُسَلَّحِ اور اختیار کر لو بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ میں سے نماز پڑھنے کی جگہ مسلح یہ بھی اس میں ظرف ہے سلات سے وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھ ہی جائے مقام مقام بھی اس میں ظرف ہے قیام کی جگہ قیام گاہ لیکن اس کے دو مفہوم ہیں جو لیے گئے ہیں اور ایک عام مفہوم جو ہے جو بہت زیادہ نواج پا چکا ہے وہ بھی سلف سے چلا رہا ہے ایک دوسرا مفہوم جو اگرچہ عام نہیں ہے لیکن وہ بھی سلف سے ہے وہ بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بھی نوائت کیا گیا ہے جو عام جو ہے وہ تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جب تعمیر کر رہے تھے بیت اللہ کی تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت نہ تو کوئی ایسی مشینیں موجود تھیں کہ جن سے اوچا ہوا جا سکے اور یہ باقی سارا یہ بھی بعد میں جو تعمیر کے جو بھی نظام بنے ہیں پیڑ لگانا اوپر چھنا شاید اس کا بھی سامان نہ ہو ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر ایک پتھر انہیں دیا تھا جس پر وہ کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے اور جیسے جیسے دیوار اوچی ہو رہی تھی وہ پتھر بھی اوچا ہوتا چلا جاتا تھا وہ گویا کہ لفٹ کا کام بھی کرتا تھا اور ان کے کھڑے ہونے کی جگہ کا کام بھی کرتا تھا وہ پتھر ہے جو اب بھی خانہ کعبہ میں رکھا ہوا ہے اور وہ مقام ابراہیم اسے کہتے ہی ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے اور وہ ایک سنہری اس کے اندر کیس کے اندر شیشے کے موجود ہے اور وہاں پر دو رکعتیں تواف کے بعد اس کے پیچھے ایسے رخ کر کے کہ سامنے مقام ابراہیم آ جائے اور پھر اس کے سامنے خانہ کعبہ ہو اس سمت میں کھڑے ہو کر دو رکعتیں تواف کی واجب ہیں جو ادا کی جاتی ہیں بہرحال ایک تو مفہوم یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو یعنی اس کی گویا کہ عملی تفسیر کیا ہے کہ جب بھی تواف کرو تو اس مقام ابراہیم کے پاس بھی جا کر دو رکعت ادا کیا کرو یا یہ کہ وہاں پر نماز پڑھنے کی زیادہ ایک فضیلت ہو جائے گی دوسرا مفہوم اور یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد ہے قیامگاہ ابراہیم کی یہ پورا جو علاقہ ہے مکہ کا یہ حرم کی جگہ یہ گویا کہ پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی کو حضرت حاجرہ کو اپنے بیٹے کو اسماعیل کو یہاں آباد کیا ہے تو یہ گویا کہ ان کا مقام ہے ان کی قیامگاہ ہے ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے اس کو نماز کیلئے بنا لو یوں سمجھے کہ بیت اللہ وہ تو ایک چوکور گھر ہے اور اس کے گرد مسجد حرام یہ ہے نماز پڑھنے کی جگہ وہ تو مسجد حرام کی گود میں اللہ کا گھر وہ بیت اللہ اس کے درمیان میں ہے تو یہ دوسرا مفہوم ہو جائے گا کہ یہاں پر مقام ابراہیم سے مراد حضرت ابراہیم کی قیامگاہ وَاتَّخِذُوا بِمْ مَقَامِ ابراہیمَ مُسَلَّا وَاَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِيلًا اَن تَحْحِرَا بَيْتِيَ لِلطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السَّجُودِ عَعِدْنَا إِلَىٰ اہد کے بعد جب الہ کا صلاح آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے ذمہ کوئی کام ڈال کر اور اس سے اہد لے لینا کہ یہ ذمہ داری میں نبھاؤں گا آہدنا إلَىٰ إبراہیم ہم نے یہ ذمہ داری ڈال دی إسماعیل اور إبراہیم پر انتحرا بیٹی کہ میرے اس گھر کو دونوں اب یہ تسلیہ کا سیغہ آ رہا تحرا عمر کا سیغہ تسلیہ سے دونوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے اس گھر کو پاک رکھو گے پاک کس ایک بار سے یہاں کوئی گوڑا کرکٹ نہ ہو محل کو چیل نہ ہو کوئی تعفن نہ ہو جو بھی اس کے تواف کرنے والے آئیں یہاں اعتقاف کرنے کے لئے آئیں ان کو کوئی تقدر نہ ہو ان کی طبیعت جو ہے اس کے اوپر کوئی بوجھ نہ ہو پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی توجہ کے ارتکاس کے ساتھ ہم سے لو لگا سکیں تو ایک تو ہے یہ ظاہری طور پر اور دوسرے مانوی طور پر شرک جو ہے سب سے بڑی نجاست ہے ہمارے اس گھر کو ہر طرح کی نجاست اور گندگی سے پاک رکھنا یہاں شرک کی آلائش نہ آنے پائے اور یہاں پر کوئی اور ظاہری گندگی جو ہے وہ بھی نہ ہو تحرہ بیتیا لطائفین والعاکفین والرکہ اس وجود تواف کرنے والوں کے لئے تواف اصل میں یہ عبادت ہے جس کا خاص تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہے جیسے کہ شمع کے گرد جو ہے وہ پروانہ چکر لگا رہا ہو اس طرح کے ساتھ چکر جب انسان لگاتا ہے اور خاص طور پر ویسے عام حالات میں تو عام کپڑوں میں بھی لیکن جب عمرہ کرے یا حج کرے تو وہ احرام کی حالت میں جب کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک خاص منظر ہے اس کی ایک خاص قیفیت ہے جن کی تو وہ ارواح جو ہے وہ بیدار ہیں ان کو تو کیا کیا کچھ محسوس ہوتا ہوگا بعض چیزیں اس کی ایسی ہیں کہ جو عام آدمیوں وہی محسوس ہوتی ہیں اس کا ایک کیف اور سرور اور اس کی لذت اس کا منظر جو ہے وہی کسی دیکھنے والے کے لیے بہت ہی مسہور کل منظر ہے جیسے پروانہ وار جو ہے اس سما کے گرد جوک چکر لگا رہے ہیں آقف کہتے ہیں کسی شے پر توجہ کر کے یکسو ہو کر بیٹھ جانا ہے کوئی شخص کسی چیز کی طرف رخ کر لے و پوری پابندی کے ساتھ اور اس کو اپنے اوپر لازم کر لے اس کو ہندی میں کہتے ہیں دھیان جس کے لیے میڈیٹیشن کا لذبی انگریزی میں ہے تو آپ نے یہ دو الفاظ ہندی کے ساتھوں گے گیان اور دھیان گیان نالج ہے دھیان یہ ہے مراقبہ اور توجہ کو برکوز کرنا اور یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے بتوں کے سلسلے میں بھی چنانچہ سورة العراف میں بنی اسرائیل کے بارے میں آیا جب وہ نکلے وہاں سے مصر سے تو انہوں نے دیکھا اسی سنائی پیننسلہ میں کچھ قوموں کو کہ ان کے بتھ ہیں اور بتھوں کا وہ اعتقاف کرتے ہیں فَآتَوْ عَلَى قَوْمٍ عَاكِفِينَ عَلَى أَسْنَامِ اللَّهُمْ ان کا گزر ہوا ایسی قوم پر کہ جن کے کچھ بتھ تھے اور وہ ان کے اوپر دھیان کر کے بیٹھتے تھے توجہ کر کے تو انہوں نے کہا ہے موسیٰ ہمارے لئے بھی ایسی کوئی چیز بنا دو کوئی الاف بنا دو واقعی یہ توجہ کو مرکوز کرنے کے لئے جیسے ڈاکٹر رادہ کرشنن نے کہا ہے کہ یہ بود پرستی ہمارے ہاں صرف اس لیے ہے کہ توجہ کے ارتقاظ کے لئے کوئی اوبجیکٹ ہمیں درکار ہے بس خونگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر اندیکھے خدا کے ساتھ لاؤ لگانا توجہ کا ارتقاظ وہ بڑا مشکل ہے عام آدمی کے لئے لہذا عام آدمی کے لئے یہ ہے کہ کوئی ایسی محسوس شہ سامنے رکھی ہو اس پر توجہ کو مرکوز کیا جائے ان کے حوالے سے وہ ڈیئیٹیز جو ان کے خیال میں ہیں کہ جن کے لئے یہ مظہر بنا لیے گئے ہیں تو ہم ان کو تو نہیں پوچھتے در حقیقت وہ تو ہم چاہتے ہیں ان سے لاؤ لگانا لیکن ان کی طرف توجہ جو ہے اپنی مرکوز کرنے کے لئے ہم نے ایک محسوس شہ اس مت کو بنا لیا یہ فلسفہ بود پرستی کا ڈاکٹر رادہ کرشنن نے بیان کیا بہرحال اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کا قول بھی آیا سورہ انبیاء کے آیت نمبر باون میں انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا ماہا ذہی تماثر اللہ تی انتم لہا عاقفون یعنی ایک چاپورتیاں ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے عدم کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ توجہ جمع کر ان کے سامنے بیٹھتے ہیں کیا ہی ہیں تو یہ اعتقاف جو ہے یہ بتوں کا تو ہوتا چلا آیا ہے لیکن ایک اللہ کا اعتقاف کرنے والے وہ مسجدوں کے اندر بیٹھتے ہیں وہ اسی طریقے سے بیت اللہ میں اعتقاف کے لئے لوگ آتے تھے اور اب بھی ہوتے ہیں بے شمار لوگ ہوتے ہیں تو اب میرے اس گھر کو پاک و صاف رکھو وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِلَا اَن تَحِّرَا بَيْتِيَ لِلِطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُقْعِ السُجُودِ رُقْع یہ جمع ہے راکع رکوع کرنے والا سجود ساجد کی جمع ہے سجدہ کرنے والے یہ گویا کہ چار الفاظ اور سورہ حج میں بھی یہ آیت آئی ہے یہ صدرہ سے فرق کے ساتھ وہاں آئی ہے آقف کی بجائے قائمین وہاں پر لِلطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُقْعِ السُجُودِ آقف یہاں آیا ہے وہاں پر قائمین قیام کرنے والے نماز کا چونکہ جیسے ایک رکن جو ہے سجدہ ہے ایک رکن اس کا رکوع ہے ایک قیام بھی ہے تو سرح سے فرق کے ساتھ یہ مضمون وہاں بھی آیا ہے لیکن جو نوٹ کرنے والی اہم تر بات ہے سورہ حج چونکہ مکی صورت ہے وہاں صرف حضرت ابراہیم کا ذکر ہے حضرت اسمائیل کا ذکر نہیں ہے وَإِذْبَوَّانَا لِعِبْرَاہِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْعَا جا آ رہا ہے لیکن تھوڑا سا فرق بھی جو ہوتا ہے اس کے اندر کہیں ایک ڈیٹیل امٹ کر دی گئی کہیں اس ڈیٹیل کو نمائع کیا گیا حضرت ابراہیم اصل میمار تو وہ ہے حضرت اسمائیل کی حیثیت ہلپر کی ہے ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہی ہے اور یہ تو ابھی تیرہ برس کی عمر ہے ان کی وہ ان کے ہلپر کی حیثیت سے ہیں اصل معاملہ جو ہے امام الناس وہ تو حضرت ابراہیم ہے وہاں اسی پر اتفاق کی گئی وہاں اصل میں اس گھر کی جو جڑ اور بنیاد تھی تو وہاں پر سب سے پہلے اللہ تو شرک بھی شیعہ میرے ساتھ شرک ہرگز مت کرنا مت شرک کہنا نہ کسی شیعہ کو یہاں اس کو امیٹ کر دیا گیا لیکن یہاں اسمائیل کا ذکر ہے وہاں اسمائیل کا ذکر نہیں ہے تو جب ہم دوروں مقامات کو جمع کر لیں گے تو بات پوری ہو جائے گی یہاں تحرہ میں میں نے کہا کہ وہ شرک کی نجازت سے پاک کرنا یہ بھی ماں پر گویا کہ امپلائیل ہے وہاں اس کو نمائیل کیا گیا وَإِذْ بَوَّعَنَا لِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَیْتِ اللَّا يَتُشْرِكْ بِي شَيْعَ وَطَحِّرْ بَيْتِيَ لِلْطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَعِ السُّجُودِ وَازِن فِالنَّاسِ بِالْحَجَّ يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ذَامِرٍ يَاتِينَ مِن كُلِّ فَجٍ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَا فِعَلَهُ تو بات جو ہے یہ اکثر جو ہے یہ آیات جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرآن مجید میں دو دو جگہ پر آئی ہیں اس کا بعد میں بھی تذکرہ ہوگا وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ انْطَحِّرَ بَيْتِيَ لِلْطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُقَعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آبِنًا وَرْزُقَهْ لَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور یاد کرو جبکہ کہا ابراہیم نے دعا مانگی اے رب میرے رب بے کے نیچے زیر ہے ربی در حقیقت یہ اس کا مخفف سمجھئے وہ ربی کی یہ جو ہے وہ صرف زیر کے ذریعے سے واضح ہو اے میرے رب اے پروردگار میرے پروردگار اس شہر کو اس بستی کو امن کا گہوارہ بنا دی جو اس کی تفصیل آئی ہے اس دعا کی سورہ ابراہیم میں اب وہاں علف لام لگا کر اور اس پر زور دیا گیا جبکہ ابراہیم نے کہا تھا اے رب میرے اس گھر کو امن کا گہوارہ بنائیو وَجْنُبْنِي وَبَنِيًّا نَعْبُدَ الْأَسْنَامِ اور بچائے رکھیو مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی میری نسل کو بھی کہ ہم ان بتوں کی پلستش کرنے لگ جائیں معاذ اللہ رب انہو نعضلن قصیر من الناس اے رب ہمارے اے رب میرے ان بتوں نے بہت سو کو گمراہ کیا ہے پہلے بھی فَمَنْ تَبِعَنِي تو میری اس نسل میں سے جو میرا اتباع کرے میری پیروی کرے میرے نقش قدم پر چلے فَإِنَّهُ مِنِّي تو وہ تو مجھ میں سے ہے ہی وہ تو ان تمام وعدوں کا مصداق ہے ہی جو تُو نے مجھ سے کیے ہیں وَمَنْ عَسَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمِ اور اے پروردگار جو میری نافرمانی کرے تو تُو غفور الرحیم ہے یہ التجا کی سب سے زیادہ لجاجت آمیز انداز اسے کہا جاتا ہے اور کیا کہیں پروردگار تُو غفور الرحیم ہے اے رب ہمارے میں نے اپنی اولاد میں سے ایک حصے کو ایک نسل کی اپنی ایک نسل کو اپنی ایک شاخ کو تیرے اس گھر کے پاس اندہ بیتِ کل محرم تیرے اس حرمت والے عزت والے گھر کے پاس آباد کر دیا ہے اگرچہ بیوادن غیر زیزرین یہاں کوئی ذراعت نہیں کوئی پیداوار نہیں بے آب ہو گیا آبادی کے اندر ربنا لیقیم الصلاة اس لیے اے رب کہ وہ نماز کا احتمام کریں نماز قائم کریں فَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْهِمْ تو اے رب اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اس حصے کو ضرور نوٹ کیجئے کسی بھی کام کے لیے جب تک تعاول نہ ملے جب تک لوگوں کا رجوع نہ ہو وہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا اے رب تیرے حکم سے میں نے اپنی نسل کو لا کر یہاں آباد کر دیا جہاں نہ کچھ پیدا ہوتا ہے بے آب ہو گیا آبادی ہے اب اے پروردگار تیرے ہاتھ میں ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہے جدر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے اب لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر لوگوں کا میلان ہو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے تاکہ وہ ادھر مائل ہوں اسی ذریعے سے ورزق ہم من السمرات اور ان کے لئے ذریعہ بنا دے کہ ان کو جو ہے پھلوں کی روزی ان کو پہنچا لعل لہم یشکرون تاکہ وہ تیرا شکر اللہ کریں اس پورے کو یہاں پر خلاصہ کر کے چونکہ یہ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے تفصیل وہاں آ چکی ہے لہذا یہاں جو اس کا دوبارہ حوالہ ہے اختصار کے ساتھ لیکن یہاں احتیاط کیا کی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات آ گئی تھی لا ينالو عہد الظالمین میرا یہ جو امامت الناش والا جو منصب میں تمہیں دے رہا ہوں ہے ابراہیم یہ میرا قول یہ میرا اقرار یہ میرا عہد تمہاری اولاج میں سے جو ظالم ہوں گے مشرک ہوں گے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے یہاں حضرت ابراہیم اب خود آگے بڑھ کر ایکسکلوڈ کر رہے ہیں یہ ہے گویا کہ بندگی کی ایک شان کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات ہے وہ اپنی دعا میں سے انہیں ایکسکلوڈ کر رہے ہیں پروردگار میں دعا کر رہا ہوں اپنی اولاج میں سے صرف ان کے لئے من آمنہ منہم باللہ والیوم الاخر جو بھی ان میں سے تجھ پر بھی ایمان رکھنے والا ہو یوم آخر پر بھی ایمان رکھنے والا ہو اے رب اس کے لئے اس سمرات کے ذریعے سے روزی فراہم کر اس لئے کہ ظاہر بات ہے کہ یہاں تو کوئی پیدا نہیں ہو رہا یہاں کوئی ذرائع معاش ہے نہیں اے رب اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے خاص جو ہے جو بھی تیری قدرت خاصہ ہے اس کو بر ہوئے کار لاتے ہوئے ان کے لئے معاش کا ان کے لئے روزی کا احتمام فرما یہاں البتہ ایک بات مجھے وزنی معلوم ہوئی ہے کہ سمرات کا ترجمہ ہمیشہ میوے کر دیا جاتا ہے تو اگرچہ سمرات میں میوے بھی شامل ہیں لیکن میوے کے لئے اپنی جگہ پر عربی زبان کا ایک مستقل علیہ دلعص فواقع ہے اور قرآن مجید میں آیا بار بار آیا فواقع ہے جو خالص ہے میوے کے لئے سمر تو در حقیقت ہر شئے کا جو بھی پھل ہے وہ اس کا سمر ہے یہاں تک کہ انسان کی اولاد سمر ہے جو سورہ کعف میں آیا ہے وہاں اس سے مراد بہت سے حضرات نے لی ہے کہ اولاد بھی تھی اس کی اس کے دو باغ بھی تھے باغوں کے مابین کھیتی بھی تھی کھجوروں کے درختوں کی باڑ بھی لگی ہوئی تھی اس میں چشمے بھی روان تھے سب کچھ ہو رہا تھا اور اس کے اپنے اولاد بھی تھی خود بھی جو ہے وہ یعنی بے اولادہ نہیں تھا بے سمر نہیں تھا بلکہ اس کے اولاد بھی تھی تو اس حوالے سے یہاں پر سمرات جو ہیں وہ تمام صرف ان جو بھی میوے جنہیں کہا جاتا ہے یا پھل ان سے آگے بڑھ کر اجناس بھی اس میں شامل ہو جائیں گی تو اے پروردگار جو بھی ان میں سے ایمان پر صحیح ایمان کے حامل ہو انہیں تو رزق بہم پہنچا قَالَ وَمَنْ كَفَرَا فرمایا کہ جو کوئی کفر کرے گا فَاُمَتْ دَوْ قَلِيلًا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرح بداہت کی جا رہی ہے اس دنیا میں تو ہم اس کو بھی مطا دیں گے جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے قُلَّنْ نُمِدْ دُحَا أُلَائِ وَحَا أُلَائِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكْ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْزُورًا اس دنیا میں تو ہم کافروں کو بھی دیں گے اور اہل ایمان کو بھی دیں گے ایمانت کا معاملہ تھا وہ جس کا تعلق ایمان سے تھا جس سے محروم کر دیے جائیں گے کہ جو مشرک ہیں اور جو گناہگار ہیں لیکن دنیاوی معاملات کی حد تک فَأُمَتْتِوهُ قَلِيلًا انہیں بھی میں ساز و سامان دنیا کی چیزیں دوں گا لیکن قلیل کے درجے میں ہے پوری دنیا کی زندگی قلیل کے درجے میں ہے تو جو کچھ یہاں پہ دیا جا رہا ہے خاتمہ کتنا ہی بڑا معلوم ہو رہا ہو لیکن یہ کہ وہ حصل میں حقیقت نفس الامری کے اعتبار سے قلیل کے حکم میں ہے سُم مستر رہو الى عذاب النار پھر میں اسے کشا کشا کھینج کر لے آؤں گا آگ کے عذاب کی طرف و بیس المسید اور وہ بہت ہی برا ٹھکادہ ہے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات کے وزر